عبدان عبداللہ یونس زہری ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ میں سو رہا تھا تو میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کونے پر دیکھا جس پر ایک ڈول پڑا ہوا تھا میں نے اس ڈول سے جس قدر اللہ نے چاہا پانی کے ڈول نکالے پھر ابن ابی کحافہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے ڈول لے لیا انہوں نے ایک دو ڈول پانی کے نکالے اللہ تعالی ان کی کمزوری کو معاف کرے اس کے بعد وہ ڈول چرس بن گیا اور عمر بن خطاب نے اس کو لے لیا تو میں نے لوگوں میں کسی قوی و مضبوط شخص کو ایسا نہ پایا جو عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی طرح چرس کھینچتا اس نے بڑی قوت سے اس قدر ڈول نکالے کہ سب لوگوں کو سراب کر دیا محمد بن مقاتل عبداللہ موسیٰ بن اقبہ سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکائے گا قیامت کے دن خداوند تعالی اس پر رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا میرے کپڑے کا ایک کونہ لٹک جاتا ہے ہاں میں اس کی نگہ داشت رکھوں تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم تکبر نہیں کرتے موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے دریافت کیا کیا حضرت عبداللہ نے من جرہ زارہ کے لفظ کہے ہیں انہوں نے کہا میں نے تو صوبہ کے لفظ سے سنے ہیں ابو الیمان شعیب زہری حمید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں ایک قسم کی دو چیزیں دے اس کو جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا اللہ کے بندے خیر یہاں ہے پس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو جہاد کرنے والوں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو شخص صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے دروازہ سے بلایا جائے گا اور جو شخص روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو روزے کے دروازہ بابر ریان سے پکارا جائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کیا اور جو شخص ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا اس کو پھر کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور دریافت کیا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اے ابو بکر تم انہی میں سے ہو اسماعیل سلیمان ہشام اروہ بن زبیر حضرت عائشہ زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ابو بکر مقام سنح میں تھے اسماعیل کہتے ہیں کہ سنح مدینہ کے بالائی حصہ میں ایک مقام ہے عمر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے واللہ میرے دل میں بھی یہی تھا کہ یقیناً اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کے ہاتھ پیر کٹ ڈالیں گے اتنے میں ابو بکر آگئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات و ممات میں پاکیزہ ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ آپ کو دو موتوں کا مزہ کبھی نہیں چکھائے گا یہ کہہ کر پھر اس کے بعد باہر آ گئے اور عمر رضی اللہ تعالی انہو سے کہا اے قسم کھانے والے سبر کرو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو باتیں کرنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالی انہو بیٹھ گئے پھر ابو بکر نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور کہا خبردار ہو جاؤ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو ان کو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور جو لوگ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں وہ مطمئن رہیں کہ ان کا اللہ زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر بھی بہت سے رسول گزر چکے اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے اور جو شخص مرتد ہو جائے گا وہ اللہ تعالی کو ہرگز کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ تعالی شکر گزار لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا سب لوگ یہ سن کر بے اختیار رونے لگے راوی بنی سعیدہ میں انصار حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو کے ہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے ہو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح حضرت سعید کے پاس تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے گفتگو کرنی چاہی لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے ان کو روک دیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے یہ ارادہ اس لیے کیا تھا کہ میں نے ایک ایسا کلام سوچا تھا جو میرے نزدیک بہت اچھا تھا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہاں تک ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نہیں پہنچیں گے لیکن ابو بکر نے ایسا کلام کیا جیسے بہت بڑا فصیح و بلیغ آدمی گفتگو کرتا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ ہم لوگ امیر بنیں گے تم وزیر رہو اس پر حباب بن منزر نے کہا کہ نہیں بخدا ہم یہ نہ کریں گے بلکہ ایک امیر ہم میں سے بناو ایک امیر تم میں سے مقرر کیا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا نہیں بلکہ ہم امیر و صدر بنیں گے اور تم وزیر اس لیے کہ قریش باعتبار مکان کے تمام عرب میں امدہ برتر اور فضائل کے لحاظ سے بڑے اور بزرگ تر ہیں لہذا تم عمر رضی اللہ تعالی انہو یا ابو عبیدہ بن جراح سے بیعت کر لو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو بولے جی نہیں ہم تو آپ سے بیعت کریں گے آپ ہمارے سردار اور ہم سب میں بہتر اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے محبوب ہیں پس نے وقت آنکھیں اوپر اٹھ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا فِرْ رَفِيقِ الْعَعْلَى یعنی رفیقِ عَعْلَى اللہ تعالی سے ملنا چاہتا ہوں اور پوری حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تقریر ہوئی اس سے اللہ تعالی نے بہت نفع پہنچایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے سے ڈرائیا ان میں جو نفاق تھا اللہ تعالی نے عمر کی وجہ سے دور کیا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ہدایت دکھائی اور جو حق ان پر تھا وہ ان کو بتلایا پھر لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَشْشَاكِرِينَ تَكْ محمد سفیان ابو یعلا حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنے والد حضرت علی سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے انہوں نے فرمایا ابو بکر محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے کہا ان کے بعد کون ہے فرمایا عمر تو میں ڈر گیا کہ اب کی مرتبہ وہ عثمان کا نام لیں گے تو میں نے اس لئے کہا تو پھر آپ آپ نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں خطیبہ بن سعید مالک عبد الرحمن بن قاسم قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے جب ہم بیدہ یا ذات جیش میں پہنچے تو میرا ایک ہار گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تلاش کرنے کے لئے وہاں مقام فرمایا لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے ہم جس مقام پر ٹھہرے تھے اس جگہ پانی نہ تھا نیز ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس پانی نہ تھا تو لوگوں نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے عائشہ نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کے ساتھ ٹھہرا لیا حالانکہ وہ لوگ نہ پانی پر ٹھہرے نہ ان کے پاس پانی ہے چنانچہ ابو بکر ہمارے پاس آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے زانو پر رکھے ہوئے خواب استراحت فرما رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو روک لیا ہے وہ نہ پانی پر ٹھہرے ہیں نہ ان کے پاس پانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر انہوں نے جو کچھ اللہ تعالی نے ان سے کہلوانا چاہا وہ کہا اور اپنے ہاتھ سے وہ میرے کولہوں میں کچھوکے دینے لگے مجھ کو حرکت کرنے سے صرف اس بات نے روک لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو پر سو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور لوگوں نے تیمم کیا تو اسید بن حزیر نے کہا کہ اے آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے پہلے بھی برکتیں ظاہر ہو چکی ہیں حضرت آئشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تو وہ ہار اس کے نیچے پڑا مل گیا آدم احد پہاڑ حضرت حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں وضو کر کے باہر نکلے اور جی میں کہا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہمراہ رہوں گا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم مبارک پر چلا یہاں تک کہ برعہ ریز پر جا پہنچا اور دروازہ پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ خجور کی شاکھوں کا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرہ ریز پر تشریف فرم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چبوترے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پندلیوں کو کھول کر کونے میں لٹکا دیا تھا میں نے سلام کیا اس کے بعد میں لوٹ آیا اور دروازہ پر بیٹھ گیا اور اپنے جی میں کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا میں نے پوچھا کون انہوں نے کہا ابو بکر میں نے کہا ٹھہریے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر اجازت مانگتے ہیں فرمایا ان کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دے دو میں نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے کہا اندر آجائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوش خبری دیتے ہیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف چبوترے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کونے میں لٹکا دیئے اور اپنی پندلیاں کھول لیں پھر میں لوٹ گیا اور اپنی جگہ بیٹھ بھائی کو گھر میں وضو کرتا ہوا چھوڑا تھا وہ میرے ساتھ آنے والا تھا میں نے اپنے جی میں کہا کاش اللہ فلان شخص یعنی میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کرے اور اسے بھی یہاں لے آئے یک یک ایک شخص نے دروازہ ہلایا میں نے کہا کون اس نے کہا عمر میں نے کہا ٹھہریے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے عرض کیا عمر بن خطاب آئے ہیں اجازت مانگتے ہیں فرمایا ان کو اجازت دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس جا کر کہا اندر آجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے وہ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ چبوترا پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کوئے میں لٹکا دیئے اس کے بعد میں لوٹا اور اپنی جگہ جا بیٹھا پھر میں نے کہا کاش اللہ تعالی فلا شخص یعنی میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کرتا اور اسے بھی یہاں لے آتا چنانچہ ایک شخص آیا دروازہ پر دستک دینے لگا میں نے پوچھا کون اس نے کہا عثمان بن عفان میں نے کہا ٹھہریے اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر جا کر اطلاع دی فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دو نیز انہیں جنت کی بشارت دو ایک مسئبت پر جو ان کو پہنچے گی میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا اندر آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے ایک مسئبت پر جو آپ کو پہنچے گی پھر وہ اندر آئے اور انہوں نے چبوترہ کو بھرا ہوا دیکھا تو اس کے سامنے دوسری طرف بیٹھ گئے شریک راوی حدیث فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے تھے میں نے اس کی تعویل ان کی قبروں سے لی ہے محمد بن بشار یحیی سعید قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو عمر رضی اللہ تعالی انہو عثمان رضی اللہ تعالی انہو کوہ احد پر چڑھے اچانک پہاڑ احد ان کے ساتھ جوش مسررت سے جھومنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں احمد وحب سخر نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کوئے کے اوپر ہوں اور اس سے پانی کھینچ رہا ہوں ابو بکر اور عمر میرے پاس آئے ابو بکر نے ڈول لیا تو انہوں نے ایک دو ڈول پانی نکالے اور ان کے ڈول کھینچنے میں کمزوری پائی جاتی تھی اللہ تعالی معاف کریں پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ سے وہ ڈول لے لیا جو ان کے ہاتھ میں چرس بن گیا پس میں نے کسی جوان قوی مضبوط شخص کو نہیں دیکھا جو ایسی قوت کے ساتھ کام کرتا ہو انہوں نے اس قدر پانی کھینچا کہ تمام لوگ سراب ہو گئے پانی کافی ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو لوگوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا لیا ولید بن سوالح عیسی بن یونس عمر بن سعید بن ابو حسین مکی ابن ابی ملیکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ لوگوں میں کھڑا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی اور ان کا جنازہ تابوت پر رکھا جا چکا تھا اچانک ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا اے عمر اللہ تعالی تم پر رحم کریں میں امید کرتا تھا کہ اللہ تعالی تم کو تمہارے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلا جگہ گئے بے شک مجھ کو امید واسق تھی کہ اللہ تعالی تم کو ان دونوں حضرات کے ساتھ رکھے گا میں نے جب پیچھے پھر کر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جنہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا محمد بن یزید کوفی اوزائی یحیی بن ابی کسیر محمد بن ابراہیم ارواح بن زبیر سے روایت کرتے ہیں ارواح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرو سے دریافت کیا وہ سخت ترین بات کون سی تھی جو مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی انہوں نے فرمایا میں نے عقبہ بن ابی معید کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ بہت زور سے گھوٹنا شروع کیا اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے اور آ کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور کہا کیا تم ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موجزے بھی لا چکا ہے حجاج حجاج عبدالعزیز محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میں نے اپنے آپ کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا تو اچانک ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا اور میں نے قدموں کی چاب سنی میں نے دریافت کیا یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ حضرت بلال ہیں وہاں میں نے ایک محل بھی دیکھا جس کے سہن میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے دریافت کیا یہ کس کا محل ہے کا میں نے چاہا اندر جا کر محل دیکھوں لیکن پھر تمہاری غیرت مجھے یاد آگئی حضرت عمر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ و سلم پر قربان ہو یا رسول اللہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے داقل ہونے پر غیرت کروں گا سعید بن ابی مریم لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسالت ماب صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس اکٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں نے سوتے میں اپنے آپ کو جنت میں پایا وہاں ایک عورت ایک محل کے گوشہ میں وضو کر رہی تھی میں نے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کا محل ہے تو جنت کے لوگوں نے کہا یہ عمر رضی اللہ تعالی انہو کا ہے تو ان کی غیرت مجھے یاد آگئی اور میں پیچھے لوٹ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کروں گا محمد ابن المبارک یونس زہری حمزہ سے بیان کرتے ہیں کہ حمزہ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا پھر میں نے دودھ کی سرابی کی حالت کو دیکھا کہ اس کا اثر میرے ہے پھر میں نے پیالہ کا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا لوگوں نے دریافت کیا اس خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی فرمایا علم محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر عبید اللہ ابو بکر بن سالم سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے آپ کو خواب میں دکھ لیا گیا کہ میں ایک کوئے پر کھڑا ہوا اتنا بڑا ڈول جو ایک اونٹنی نکال سکتی ہے نکال رہا ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکال مگر کمزور طریقہ سے اللہ تعالی ان کو بخش دے ان کے بعد عمر بن خطاب آئے تو ڈول چرس بن گیا میں نے کسی طاقتور مضبوط قوی شخص کو نہ دیکھا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی انہو کی طرح کام کرتا ہو یہاں تک کہ تمام لوگ سراب ہو گئے اور بیٹھ گئے علی یعقوب ابراہیم سوالح ابن شہاب عبد الحمید حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی ایک دن اجازت طلب کی اس وقت کچھ عورتیں قریش کی یعنی ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور باتیں کرنے میں ان کی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو رہی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے آپ سے اجازت طلب کی تو ان عورتوں نے ان کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردہ میں ہو گئیں رسول 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 اللہ رسول اللہ سنتے اپنی اپنی جان جان دشمن عورتوں کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی انہوں نے کہا ہاں تم سے اس لیے ڈرتی ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت عادت کے سخت اور سخت گو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کرو ان کو چھوڑو مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تم سے شیطان کسی راستہ میں چلتے ہوئے ملتا ہے تو وہ تمہارے راستہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلنے لگتا ہے محمد بن مسنہ یحیی اسماعیل قیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو اسلام لائے ہیں اس وقت سے ہم برابر کامیاب اور غالب رہے ہیں عبدان اور نماز جو جو عمل عمل اعتبار سے مجھے تم جیسا محبوب ہوتا اور واللہ میں خیال کرتا تھا کہ اللہ تعالی تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اور میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے اکثر بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو اور میں گیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو اور میں داخل ہوا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو اور میں نکلا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو یعنی آپ اپنے ہر کام و فعل میں ان کو شریک رکھتے تھے مسدد یزید بن زریع سعید خلیفہ محمد بن سوار قحمس بن منحال سعید قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے پس احد حرکت کرنے لگا مسرد سے جھومنے لگا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں یحییہ ابن وحب عمر زید حضرت اسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حالات دریافت کیے تو میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے میں نے کبھی کسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سوالح اور سخی تر نہیں دیکھا اور یہ تمام خوبیاں حضرت عمر بن خطاب پر ختم ہو گئیں سلیمان حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی بابت دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا سامان تیار کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے بجز اس کے کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں اس پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کو تم دوست رکھتے ہو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم کسی بات پر اتنے خوش نہیں ہوئے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ساتھ ہوگے جس کو تم دوست رکھو گے مسرور ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست رکھتا ہوں اور مجھے امید واسق ہے کہ چونکہ مجھے ان حضرات سے محبت ہے لہٰذا میں ان کے ہمراہ ہوں گا اگرچہ میں نے ان حضرات جیسے اعمال نہیں کیے یحیی بن قضاء ابراہیم بن سعد سعد ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ملہم ہوا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا زکریہ زکریہ ابن ابی زائدہ سعد ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ کی دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بیشتر بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان سے اللہ تعالی کی جانب سے باتیں کی جاتی تھیں بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں پس اگر میری امت میں ایسا کوئی ہوگا تو عمر ہوگا عبداللہ لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب اور ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چرواہہ اپنی بکریوں کے دیوڑ میں تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس دیوڑ پر حملہ کیا اور اس میں سے ایک بکری اٹھا لے گیا اس چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اس بکری کو اس سے چھین لیا تو بھیڑیے نے چرواہے سے کہا کہ درندے والے یعنی قیامت کے دن اس کا کون نگہبان ہوگا جس روز بجز میرے اس کا کوئی چرانے والا نہ ہوگا لوگوں نے یہ واقعہ سن کر کہا سبحان اللہ بھیڑیا اور باتیں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو بھی اس پر ایمان لائے ہیں حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو وہاں موجود نہ تھے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو امامہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا دیکھتا کیا ہوں لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے اور مجھے دکھایا جا رہا ہے یہ سب لوگ کرتے پہنے ہوئے تھے جن میں بعض کے کرتے تو سینے تک پہنچتے تھے اور بعض کے اس سے نیچے پھر میرے سامنے عمر بن خطاب کو لایا گیا جو اتنا لمبا کرتے پہنے ہوئے تھے کہ زمین پر گھسڑتے ہوئے چلتے تھے لوگوں یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعبیر لی ہے فرمایا دین اسلام سلط اسماعیل ایوب ابن ابی ملیکہ حضرت مسور بن مقرمہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا حضرت ابن اباس نے ان کو جزا فضا کرنے پر گویا ملامت کرتے ہوئے کہا امیر المومنین اگر یہ بات ہوئی یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت اچھی رہی ہے کہ ان کا حق صحبت اچھا ادا کیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش اور راضی تھے پھر آپ حضرت ابو بکر کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی صحبت بہت اچھی رہی کہ ان کا حق صحبت بھی بہت اچھا ادا کیا پھر جب وہ آپ سے جدا ہوئے تو آپ سے وہ بھی خوش اور راضی تھے پھر پھر آپ کیا اور آپ کے راضی اور خوش ہو کر رخصت ہونے کا تو یہ محض اللہ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے پھر حضرت ابو بکر کی صحبت اور خوش نودی کا تم نے جو ذکر کیا ہے وہ بھی محض اللہ تعالی کا ایک احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے اور اب جو تم مجھ کو جزا فضاء کرتے دیکھ رہے ہو وہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کے سبب سے ہے یعنی اس خوف سے کہ میرے بعد کہیں تم فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو عذاب الہی کے بدلے میں اس کو قربان کر دیتا اس سے پہلے کہ میں اس کو دیکھوں یوسف ابو اسامہ عثمان بن غیاس ابو عثمان نہدی حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کے کسی باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور اس باغ کا دروازہ کھلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دو میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے میں نے ان کو جنت کی بشارت دی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی سنا اور شکر ادا کیا پھر ایک شخص آیا اس نے دروازہ کھلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو چنانچہ میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا اس پر انہوں نے بھی اللہ تعالی کی حمد و سنہ کی اور شکر ادا کیا ان کے بعد پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوایا تو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دو ان مسائب پر جو اس آنے والے کو پہنچیں گے میں نے دروازہ کھول دیا دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن افان تھے میں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیا اس پر انہوں نے بھی اللہ کی حمد و سنہ کی شکر ادا کیا اس کے بعد کہا اللہ تعالی ہی میرا مددگار و ناصر ہے یحیی بن سلمان ابن وحب حیوہ ابو اقیل زہرہ بن معبد حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے سلمان حماد ایوب ابو عثمان حضرت ابو موسیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے اور مجھ کو دروازہ کی حفاظت کا حکم دیا پھر ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو دروازہ کھول کر میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو تھے پھر ایک اور شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی آنے کی اجازت دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو تھے پھر ایک اور شخص نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دو اور اس کو جنت کی بشارت دو اس مسئیبت پر جو اس کو پہنچے گی دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان تھے اور آسم نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنے یا ایک کھول دیئے پھر جب حضرت عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپا لیا احمد شبیب سعد یونس ابن شہاب ارواح عبید اللہ بن عدی بن خیار سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یاغ نے ان سے کہا کہ تم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بھائی ولید کے بارہ میں گفتگو کرنے سے کیا عمر مانع ہے حالانکہ لوگوں نے ان کے بارہ میں بہت گفتگو کی ہے لہذا میں نے حضرت عثمان سے کہنے کا ارادہ کیا وہ نماز ادا کرنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے کچھ کام ہے جس میں آپ ہی کی بھلائی ہے انہوں نے کہا تم سے اللہ کی پناہ چنانچہ میں لوٹ آیا اور ان لوگوں کے پاس لوٹا ہی تھا کہ حضرت عثمان کا قاسد آیا میں حضرت عثمان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کیا بات کہنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی آپ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بات مانی پھر آپ نے دو مرتبہ ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صحبت میں رہے اور ان کی روش کو دیکھا لوگ عام طور پر ولید کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن مجھے آپ کا علم پہنچا ہے جس طرح کمواری لڑکی کو اس کے پردہ میں پہنچتا ہے اس پر حضرت عثمان نے فرمایا اللہ تعالی نے یقینا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بات مانی اور میں اس چیز پر بھی ایمان لایا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی اور میں نے دو دفعہ حجرت کی جیسا کہ تم نے بیان کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی لیکن اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی پھر اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت سے فیض یاب ہوا پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت سے اس کے بعد میں خلیفہ بنایا گیا تو کیا میرا وہ حق نہیں ہے جیسا ان لوگوں کا تھا میں نے عرض کیا ہاں ضرور ہے تو حضرت عثمان نے کہا پھر یہ کیسی باتیں ہیں جو مجھ سے تم کہہ رہے ہو ولید کا معاملہ جس کو تم نے بیان کیا ہے تو انشاء اللہ تعالی اس میں ہم حق پر عمل کریں گے اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو گلایا اور ان کو حکم دیا کہ ولید کے اسی درے لگائیں چنانچہ انہوں نے اس کے اسی درے مارے محمد بن حاتم بن بزیع شازان عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماجیشون عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے برابر کسی کو نہ سمجھ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کو اس کے بعد ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے تھے یعنی ان میں باہم کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دیتے تھے موسی ابو عوانہ عثمان بن موحب سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مصر والوں میں سے آیا اور اس نے حج کیا بیت اللہ کا تو ایک جگہ چند لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا یہ کون لوگ ہیں کسی نے کہا یہ قریش ہیں اس نے پوچھا ان کا شیخ کون ہے لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر اس شخص نے ابن عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا ابن عمر میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تم اس کا جواب دو کیا تم کو معلوم ہے کہ عثمان جنگ عہد میں بھاگ گئے تھے ابن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا پھر اس نے پوچھا تم کو معلوم ہے کہ عثمان بدر کے مارکاہ سے غائب تھے اور جنگ میں شریک نہ تھے ابن عمر نے کہا ہاں پھر اس نے کہا تم کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی انہو بیعت رزوان میں بھی شریک نہ تھے اور غائب رہے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا ہاں اس پر اس شخص نے اللہ اکبر کہا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے اس سے فرمایا کہ ادھر آئیں تجھ سے حقیقت حال بیان کروں احد کے دن عثمان کا بھاگ جانا تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اس قصور کو معاف فرما دیا اور ان کو بخش دیا اور بدر کے دن عثمان کا غائب ہونا اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحب زادی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی بیوی تھی اور وہ اس زمانہ میں بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی خبرگیری کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا اور فرمایا عثمان کو بدر میں حاضر ہونے والے شخص کا ثواب ملے گا اور مال غنیمت میں سے بھی پورا حصہ ملے گا رہا بیعت رزوان سے عثمان کا غائب رہنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکہ میں عثمان سے زیادہ حرد عزیز باعزت کوئی شخص ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وسلم اسی کو مکہ روانہ فرماتے لیکن ایسا نہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ روانہ کیا اور ان کے جانے کے بعد بیعت رزوان کا واقعہ پیش آیا اور بیعت کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہن ہاتھ کو اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے پھر اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا تو میرے اس بیان کو لے جا جو میں نے تیرے سامنے دیا ہے یہی بیان تیرے سوالات کا مکمل جواب ہے مسدد یحیی سعید قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک روز احد پہاڑ پر چڑھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو اور عثمان بھی تھے جب وہ جوش مسررت سے ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ٹھوکر لگائی اور فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں موسی ابو عوانہ حسین عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو شہید ہونے سے چند دن پہلے مدینہ منورہ میں دیکھا وہ حزیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف کے پاس کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ تم دونوں نے جو کیا اچھا نہیں کیا تم کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ تم نے عرض سواد پر اس کی طاقت سے زیادہ خراج مقرر کر دیا ہے ان دونوں نے عرض کیا نہیں ہم نے اس پر اس قدر خراج مقرر کر دیا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں اس میں زیادتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا غور کرو شاید تم نے اس زمین پر اس قدر خراج مقرر کیا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اس پر انہوں نے عرض کیا کہ نہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اگر اللہ تعالی نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عورتوں کو اتنا خوش حال کر دوں گا کہ میرے بعد وہ کسی کی محتاج نہ رہیں گی عمر بن ممون بیان کرتے ہیں کہ چوتھے دن وہ شہید کر دیئے گئے نیز عمر بن ممون بیان کرتے ہیں کہ جس دن آپ شہید ہوئے میں کھڑا ہوا تھا میرے اور ان کے درمیان بجز عبداللہ بن عباس کے اور کوئی دوسرا نہیں تھا اور آپ دو صفوں کے بیج میں سے گزرتے تھے تو صف سیدھی کرنے کی تلقین کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب صفوں میں کچھ خلل نہ دیکھتے تو آگے بڑھتے تھے اور اکثر صورت یوسف یا صورت نحل یا ایسی کوئی صورت پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی ایک شخص نے آپ کو زخمی کر دیا میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا مجھے کتے نے قتل کر ڈالا یا کٹ کھایا جب وہ غلام دو دھاری چھری لیے ہوئے بھاگا تو دائیں بائیں جدھر بھی جاتا لوگوں کو اس سے مارتا اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا ان میں ساتھ تو مر گئے اس کو ایک مسلمان نے دیکھا اس نے اپنا لمبا کوٹ اس پر ڈال دیا پھر اس غلام کو خیال ہوا کہ وہ گرفتار کر لیا جائے تو اس نے اسی خنجر سے خود کشی کر لی حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے کیا جو شخص اس وقت حضرت عمر کے قریب تھا وہ ان باتوں کو دیکھ رہا تھا جو میں نے دیکھی اور لوگ مسجد کے کنارے پر کھڑے تھے ان کو کچھ معلوم نہ ہوا انہوں نے صرف حضرت عمر کی آواز نہ سنی اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے تھے پھر ان لوگوں کو عبد الرحمن بن عوف نے جلد جلد نماز پڑھائی جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس دیکھو تو مجھ پر کون حملہ آور ہوا ہے وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے پھر انہوں نے کہا مغیرہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا ہے حضرت عمر نے دریافت کیا کیا اس کاریگر نے حضرت ابن عباس نے جواب دیا جی ہاں تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالی اس کو غارت کرے میں نے تو اس کو ایک مناسب بات بتائی تھی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں کی جو اسلام کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرتا ہو بلا شباہ تم اور تمہارے والد ماجد اس بات مدینہ منورہ میں غلام بہت ہو جائیں حضرت عباس کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے ابن عباس نے کہا اگر تم چاہو تو میں ایسا کروں اگر چاہو تو میں ان کو قتل کر دوں حضرت عمر بولے تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ جب وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرنے لگے اور تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے لگے اور تمہاری طرح حج کرنے لگے تو پھر تم ان کو قتل نہیں کر سکتے پھر حضرت عمر کو ان کے گھر لے جایا گیا لوگوں کے رنجو علم کا یہ حال تھا کہ گویا ان کو اس دن سے پہلے کوئی مسئیبت ہی نہ پہنچی تھی کوئی کہتا فکر کی کچھ بات نہیں اچھے ہو جائیں گے اور کوئی کہتا مجھے ان کی زندگی کی کوئی آس نہیں ہے پھر چھواروں کا بھیگا ہوا پانی لایا گیا حضرت عمر نے اس کو نوش فرمایا تو وہ ان کے پیٹ سے نکل گیا اس کے بعد دودھ لایا گیا انہوں نے نوش فرمایا تو وہ بھی شکم مبارک سے نکل گیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ اب زندہ نہ رہیں گے پھر ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں اور لوگ بھی آ رہے تھے اکثر لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے پھر ایک جوان شخص آیا اس نے کہا اے امیر المومنین آپ کو اللہ تعالی کی جانب سے خوش خبری ہو اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اسلام قبول کرنے میں تقدم حاصل ہوا جس کو آپ خود بھی جانتے ہیں جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف کیا اور آخر کار شہادت پائی حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں مجھ پر برابر ہو جائیں نہ عذاب ہو نہ ثواب جب وہ شخص لوٹا تو اس کا تہبند زمین پر لٹک رہا تھا حضرت عمر نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ لائیا گیا تو آپ نے فرمایا اے بھتیجے اپنا کپڑا انچا کر کہ یہ بات کپڑے کو صاف رکھے گی اور اللہ کو بھی پسند ہے پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا دیکھو مجھ پر لوگوں کا کتنا کرد ہے لوگوں نے حساب لگایا تو تقریبا چھاسی ہزار کردہ تھا فرمایا اگر اس کرد کی ادائیگی کے لئے عمر کی اولاد کا مال کافی ہو تو انہی کے مال سے اسے ادا کرنا وگرنہ پھر بنی عدی بن قاب سے مانگنا اگر ان کا مال بھی نہ کافی ہو تو قریش سے طلب کر لینا اس کے سوا کسی اور سے کرد لے کر میرا کردہ ادا نہ کرنا امیر المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے امیر المومنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہیں ہوں اور کہنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اس بات کی اجازت مانگتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا جائے چنانچہ عبداللہ بن عمر نے پہنچ کر سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر اندر گئے تو امیر المومنین کو روتے ہوئے دیکھا حضرت ابن عمر نے عرض کیا عمر بن خطاب سلام کہتے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے پاس دفن کیے جائیں حضرت عائشہ نے فرمایا اس جگہ کو میں نے اپنے لئے اٹھا رکھا تھا مگر اب میں ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں جب عبداللہ بن عمر کہ مجھے اٹھاؤ تو ایک شخص نے ان کو اپنے سہارے لگا کر بٹھا دیا حضرت عمر نے دریافت کیا کہ کیا جواب لائے ہو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہی جو آپ چاہتے ہیں حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اس سے زیادہ اہم خیال نہ کرتا تھا پس جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھانا اور پھر حضرت عائشہ کو سلام کر کے کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے سونپ دینا اور اگر وہ واپس کر دیں تو مجھ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا اور اس کے بعد امی المومنین حضرت حفظہ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ اور عورتیں بھی آئیں جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم لوگ اٹھ گئے وہ تمام حضرت عمر کے پاس آئیں اور ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر روئیں جب مردوں نے اندر آنے مکان میں چلی گئیں پھر ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین کچھ وسیعت فرمائیں اور کسی کو خلیفہ بنا دیں حضرت عمر نے کہا کہ میرے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہے جن سے رسول اللہ انتقال کے وقت راضی تھے پھر آپ نے حضرت علی عثمان زبیر طلحہ سعد عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے پاس حاضر رہا کریں گے مگر خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ نے یہ جملہ ابن عمر کی تسلی کے لئے کہا اور فرمایا کہ اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ حقیقتا اس کے حق دار ہیں ورنہ جو شخص بھی خلیفہ بنے وہ ان سے امور خلافت میں مدد لے میں نے ان کو ناقابلیت اور خیانت کی بنا پر معذول نہیں کیا تھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ مقرر ہو اس کو وسیعت کرتا ہوں کہ مہاجرین کا اولین حق سمجھے ان کی عزت کی نگہ داشت کرے اس کو انصار کے ساتھ بھلائی کی بھی وسیعت کرتا ہوں جو دار الحجرت دار الایمان میں مہاجرین سے پہلے سے مقیم ہیں خلیفہ کو چاہیے کہ ان میں سے نیک لوگوں کی نیک و کاری کو بنظر استحسان دیکھے اور ان کے خطاکار لوگوں کی خطا سے درگزر کرے نیز میں اس کو تمام شہروں کے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ لوگ اسلام کی پشتو پناہ ہیں وہی مال غنیمت حاصل کرنے والے اور دشمن کو تباہ کرنے والے ہیں اور وسیعت کرتا ہوں کہ ان سے ان کی رضا مندی سے اس قدر مال لیا جائے جو ان کی ضروریات زندگی سے زائد ہو میں اس کو آراب کے ساتھ نیکی کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ وہی اصل عرب اور مادہ اسلام ہیں اور ان کی ضروریات سے زائد مال لے جائیں اور ان کے فقارا پر تقسیم کر دیں میں اس کو اللہ تعالی اور رسول کے زمہ کی وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کا احد پورا کیا جائے اور ان کی حمایت میں پر زور جنگ کی جائے اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ حکام نہ لیا جائے جب ان کی وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کو لیے جا رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر نے جا کر حضرت عائشہ کو سلام کیا اور کہا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو داخل کر دو چنانچہ وہ لائے گئے اور وہاں اپنے دوستوں کے پہلو میں دفن کیے گئے ان کے دفن کیے جانے کے بعد وہ لوگ جو حضرت عمر کی نظر میں خلافت کے مستحق تھے جمع ہوئے حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اس معاملہ کو صرف تین شخصوں پر چھوڑ دو جس پر زبیر بن عوام نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت علی کے سپرد کیا حضرت تلہہ نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت عثمان کو سونپ دیا اور حضرت سعاد نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا پھر حضرت عبد الرحمن اسمان بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا تم دونوں میں سے جو شخص اس سے برات کا اظہار کرے گا ہم خلافت اسی کے سپرد کریں گے اور اس پر اللہ اور اسلام کے حقوق کی نگہ داشت لازم ہوگی ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون شخص افضل ہے اسی کو خلیفہ کر دے اس پر شیخین یعنی عثمان علی نے سکوت کیا جب یہ حضرات چپ رہے تو عبد الرحمن نے کہا کیا تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ میرے حوالے کرتے ہو واللہ مجھ پر لازم ہے کہ میں تم سے افضل کے ساتھ کوتاہی نہ کروں دونوں نے کہا یہ مسئلہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے عبد الرحمن نے دونوں میں سے ایک یعنی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کو رسول اللہ کی قرابت اور اسلام میں قدامت حاصل ہے جو تم کو معلوم ہے اللہ کے واسطے تم پر لازم ہے اگر میں تمہیں خلیفہ بنا دوں تو تم عدل و انصاف کرنا اور اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا اس کے بعد حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بھی ایسا ہی کہا چنانچہ عبد الرحمن نے احد لیا پھر کہا اے عثمان اپنا ہاتھ اٹھاؤ عبد الرحمن نے اور ان کے بعد علی نے ان سے بیعت کی پھر تم مدینہ والوں نے حاضر ہو کر حضرت عثمان سے بیعت کی قطعبہ عبد العزیز ابو حازم حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے خداوند تعالی قلعہ خیبر کو فتح کرائے گا رات کو تمام لوگ سوچتے رہے دیکھئے جھنڈا کس کو ملتا ہے جب صبح ہوئی تو تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں یہ امید لے کر حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں ملے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی بن عبی طالب کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے چنانچہ انہیں بلا کر لائے گیا جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں پر لعا پہ تہن لگا دیا اور ان کے لئے دعا کی وہ اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان لوگوں یعنی دشمنوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری مانند مسلمان نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو جب تم میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا یعنی اسلام کی طرف بلانا پھر اللہ کا حق جو ان پر واجب ہے اس سے ان کو مطلع کرنا اس لیے کہ بخدا اگر تمہاری تحریک و تبلیغ کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو تمہارے لیے سرخ انٹوں سے بھی بدر جہاں بہتر ہے قطعبہ حاتم یزید حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو خیبر میں رسول اللہ سلمہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آنکھیں دکھتی تھی انہوں نے اپنے جی میں کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانا کچھ زیب نہیں دیتا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو تیزی سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے جب شام ہوئی جس کے دوسرے دن صبح کو اللہ تعالی نے فتح دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا یا فرمایا جھنڈا وہ شخص لے گا جس کو اللہ اور رسول محبوب رکھتے ہیں یا فرمایا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا اچانک ہماری ملاقات علی سے ہو گئی ہم کو ان کے آنے کی امید نہ تھی لوگوں نے کہا یہ علی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کو مرحمت فرمایا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن ابی حازم حضرت ابو حازم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سحل بن سعد کے پاس آ کر کہا فلان شخص امیر مدینہ حضرت علی کو برسر ممبر برا کہتا ہے حضرت سحل نے پوچھا وہ کیا استعمال کرتا ہے اس نے جواب دیا کہ وہ ان کو ابو تراب کہتا ہے تو سحل رضی اللہ تعالی انہو ہن سے اور کہا اللہ کی قسم ان کا یہ نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور جس قدر یہ نام ان کو پسند تھا اور کوئی نام پسند نہیں تھا پھر میں نے پوری حدیث سحل رضی اللہ تعالی انہو سے دریافت کی میں نے عرض کیا اے ابو العباس یہ واقعہ کیسے ہوا تھا انہوں نے فرمایا کہ ایک روز حضرت فاطمہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو تھوڑی دیر کو گئے اور پھر باہر نکل کر مسجد میں آ کر لیٹ گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے دریافت کیا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں انہوں نے کہا مسجد میں پس آپ ان کے پاس مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی چادر پیٹ سے سرک گئی ہے اور ان کی پیٹ پر مٹی ہی مٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے ابو تراب اٹھ بیٹھو دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا محمد حسین زائدہ ابو حسین حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے حضرت عثمان کے متعلق پوچھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت عثمان کی نیک عامالیاں بیان کر دیں حضرت ابن عمر نے فرمایا شاید یہ باتیں تجھ کو بری لگی ہیں اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے زلیل خوار کرے پھر اس شخص نے حضرت علی کی بابت پوچھا تو حضرت ابن عمر نے ان کی بھی نیک عامالیاں وہ ایسے ہیں ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بیچ میں ہے پھر فرمایا کہ شاید یہ باتیں بھی تجھ کو بری لگتی ہیں اس شخص نے کہا ہاں حضرت ابن عمر نے فرمایا اللہ تجھ کو زلیل کرے جا اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر محمد غندر شعبہ حکم ابن ابی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے چکی پیسنے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو نہ پایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو پایا اور ان سے اپنے آنے کی وجہ بیان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے آپ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے آنے کی وجہ بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے میں نے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنی جگہ رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی تھندک اپنے سینہ پر محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک ایسی بات سکھاتا ہوں جو تمہاری طلب کردہ چیز سے بدر جہا بہتر ہے جب تم سونے کے لئے اپنے بستر پر جایا کرو تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ کہو یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے محمد بن بشار گندر سعد ابراہیم سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاس سے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم میرے ساتھ اس درجہ پر ہو جس درجہ پر حضرت حارون حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے علی بن جعد شعبہ عیوب ابن سیرین عبیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح فیصلہ کرتے تھے اسی طرح فیصلہ کیا کرو اس لیے کہ میں اختلاف کو برا سمجھتا ہوں سب لوگ متفق اور ایک جماعت بن جائیں یا پھر مجھے بھی موت آ جائے جس طرح اصحاب کبار نے موت سے ہم آغوشی فرمائی ہے ابن سیرین کی رائے ہے کہ اکثر روایتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے منقول ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں احمد محمد ابن ابی زعب سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیٹ بھرنے کے لیے ہر وقت لگا رہتا تھا قمیری نان اور لباس فاخرہ پہننے کو نہ ملتا تھا اور لونڈی غلام میری خدمت کے لیے میرے پاس نہ تھے اور بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا بعض آیتوں کے معنی مجھے معلوم ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں سے میں اس لیے دریافت کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے مساکین کے ساتھ سب سے زیادہ سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور جو کچھ ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ مجھ کو کھلا دیا کرتے وہ میرے پاس کپی لے آیا کرتے جس میں کچھ نہ ہونے کے سبب اس کو توڑ ڈالتے تھے پھر اس میں جو کچھ ہوتا اس کو میں چاٹ لیتا تھا امرو بن علی یزید بن حارون اسماعیل بن ابی خالد شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما جب حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیک یا ابن زل جناحین حضرت جعفر کا لقب تھا حسن بن محمد محمد بن عبداللہ انساری ابو عبداللہ بن مسنہ سمامہ بن عبداللہ بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب کبھی کہت پڑتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو حضرت عباس بن عبدال مطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم تجھے تیرے رسول کا واسطہ حدیہ کرتے تھے اور تو پانی برساتا تھا اور اب ہم تجھے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ کا واسطہ حد دیتے ہیں لہذا تو پانی برسا چنانچہ خوب بارش ہوتی تھی اب اب یمان شعیب زہری اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آدمی بھیج کر ان سے اپنی میراس طلب کی یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو فعے کے طور پر دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا مسرف خیر جو مدینہ منورہ اور فدق میں تھا اور خیبر کی متروکہ آمدنی کا پانچویں حصہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے آل محمد صلی اللہ علیہ و سلم اس مال یعنی اللہ کی طرف سے مال میں سے کھا سکتے ہیں ان کو یہ اختیار نہیں کہ کھانے سے زیادہ لے لیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے صدقات کی جو حالت آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں تھی اس میں کوئی تبدیلی نہ کروں گا بلکہ وہی عمل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے تشہد پڑھا پھر کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ہم آپ کی فضیلت و بزرگی سے خوب واقف ہیں اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہو کی قرابت اور حق کو واضح کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی قرابت سے سلوک کرنا اپنی قرابت کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے نیز عبداللہ بن عبدالوحاب خالد شعبہ واقد ان کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی خوشنودی آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے اہل بیعت کی خدمت اور محبت میں سمجھو ابو الولید ابن ایینہ امرو ابن ابی ملیکا حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اس کو غزب ناک کیا اس نے مجھ کو غزب ناک کیا یحیی یحیی غزا ابراہیم بن سعد اور حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اپنے مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی گلوایا جب وہ آئیں تو ان سے آہستہ آہستہ کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں پھر آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب دریافت کیا انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اس بات سے خبردار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پائیں گے تو میں رونے لگی جب دوبارہ آپ نے آہستہ سے کہا کہ میں ان کے اہل میں سب سے پہلے ان سے ملوں گی تو میں ہنسنے لگی خالد علی حشام ارواح حضرت زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو مروان بن حکم نے خبر دی کہ مرض نقصیر کے سال حضرت عثمان کو اتنی سخت نقصیر پوٹی کہ ان کو حج سے رکنا پڑا اور وسیعت بھی کر دی تھی کہ ایک قریشی نے آپ کے پاس جا کر عرض کیا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے حضرت عثمان نے پوچھا کیا لوگ خلیفہ مقرر کرنے کو کہتے ہیں اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کس کو وہ خاموش رہا پھر ایک اور شخص آپ کے پاس آیا میرا خیال ہے کہ وہ حارس تھے انہوں نے کہا کسی کو خلیفہ بنائیے آپ نے اس سے بھی پوچھا کیا خلیفہ مقرر کرنے کو لوگ کہتے ہیں اس نے کہا ہاں آپ نے اس سے بھی فرمایا کس کو شاید وہ بھی تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہنے لگا شاید لوگوں کی رائے ہے زبیر کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت عثمان نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرے علم میں زبیر سب سے بہتر ہیں یقیناً وہ سرورِ عالم کو سب سے زیادہ محبوب تھے عبید ابو اسامہ حشام حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مروان سے سنا ہے کہ میں حضرت عثمان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا اب آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے حضرت عثمان نے دریافت کیا کیا لوگ خلیفہ بنانے کو کہتے ہیں اس نے کہا ہاں حضرت زبیر کو حضرت عثمان نے تین مرتبہ کہا آگاہ ہو جاؤ کہ زبیر سب سے بہتر ہیں مالک بن اسماعیل عبدالعزیز ابن ابی سلمہ محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں اور یقیناً میرے حواری زبیر ہیں احمد حشام ارواح حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احضاب کے ایام میں میں نے اور عمر بن ابی سلمہ نے عورتوں کی حفاظت کی میں نے حضرت زبیر کو دیکھا کہ وہ دو تین مرتبہ بنی قریضہ کی طرف آمد و رفت کرتے رہے جب میں جنگ مذکور سے واپس آیا تو میں نے کہا اے میرے باپ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آمد و رفت کر رہے تھے انہوں نے فرمایا میرے بیٹے تو نے مجھے دیکھا میں نے عرض کیا ہاں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا کوئی ہے جو بنی قریضہ کی طرف جا کر ان کی خبر میرے پاس لائے چنانچہ میں گیا پھر جب میں واپس آیا تو آپ نے اپنے ماں باپ جمع کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں علی ابن مبارک حشام حضرت عرواح سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب نے جنگ یرموک میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کہ آپ حملہ کیوں نہیں کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرنا چاہتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہو نے حملہ کیا تو کافروں نے دو زخم ان کے شانے پر لگائے ان دونوں زخموں کے درمیان وہ زخم بھی تھا جو بدر کے دن ان کے آیا تھا حضرت عرواح کا بیان ہے جب میں چھوٹا تھا تو کھیل میں اپنی انگلیاں ان کے زخموں کے نشان کے اندر ڈالتا تھا محمد معتمر ابو معتمر حضرت ابو عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان جنگ میں شرکت کی تھی تو بجز طلحہ اور سعد کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہم رکاب باقی نہ رہا تھا مسدد خالد ابن ابی خالد حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ کو بیکار و شل دیکھا انہوں نے اس ہاتھ سے عہد کے دن آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچایا تھا محمد بن مسنہ عبد الوحاب یحییہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعد کو کہتے سنا کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اپنے دونوں ماں باپ جمع فرما دیئے تھے یعنی فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں تیر چلا مکی بن ابراہیم حاشم بن حاشم آمیر بن سعاد حضرت سعاد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوں میں تیسرا شخص ہوں جو اسلام میں داخل ہوا یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے پہلا مسلمان ہوں ابراہیم بن موسیٰ ابن ابی زائدہ حاشم بن حاشم بن عطباح ابن ابی وقاس سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں میں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہو کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس دن میں اسلام لایا ہوں اس دن اور لوگ بھی مشرف باہ اسلام ہوئے اور بے شک سات دن تک میں اسی حالت میں رہا کہ میں اسلام کا تیسرا شخص تھا یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے بعد تیسرا مسلمان میں ہوں ابو الیمان شعیب زہری علی بن حسین حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی انہو سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی سے منگنی کر لی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی حمایت میں خفا نہیں ہوتے اسی لیے تو علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی بات چیت مکمل کر لی ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پہلے تشہد پڑھا اور پھر فرمایا کہ میں نے عبالعاص بن ربی سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا تو عبالعاص نے جو بات مجھ سے کہی سچ کہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور میں اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ اس کو کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچے اللہ تعالی کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منگنی چھوڑ دی ایک دوسری روایت میں علی بن حسین حضرت زین العابدین سے مروی ہے انہوں نے حضرت سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قبیلہ عبد شمس والے اپنے داماد کا ذکر کیا اور ان کی تعریف و توصیف بیان کر کے فرمایا انہوں نے جو بات مجھ سے کہی سچی کہی اور مجھ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا خالد بن مقلد سلمان عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جمع کیا اور اس کا سردار حضرت عسامہ بن زید کو بنایا بعض لوگوں نے ان کی سرداری پر تنز کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی سرداری پر تانو تشنیع کرتے ہو تو کوئی تعجب نہیں اس لیے کہ تم بے شک پہلے ان کے باپ کی سرداری پر تانو زنی کیا کرتے تھے حالانکہ واللہ وہ سرداری کے لیے بہت موضوع تھے وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد یہ اسامہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے محبوب محبوب یحییہ محبوب 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 لیس انہوں نے کہا کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات چیت کرے جب کسی کو اس کی جرعت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرسکے تو حضرت اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا دستور تھا کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو معاف کر دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کارتے اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے بھی یہ فعل سرزد ہوتا تو یقینا میں اس کا بھی ہاتھ کٹ ڈالتا حسن بن محمد ابو عباد یحیی بن عباد ماجشون حضرت عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک روز مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے کپڑے مسجد کے ایک کونہ میں پھلا رہا تھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا دیکھو یہ کون شخص ہے کاش یہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کو نصیحت کرتا ایک شخص نے عرض کیا کیا آپ ان کو نہیں پہچانتے یہ محمد بن اسامہ ہیں تو حضرت ابن عمر اپنا سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے زمین کریدنے لگے اس کے بعد فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو یقینا محبوب سمجھتے موسیٰ بن اسماعیل مؤتمر ابو مؤتمر ابو عثمان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی اسامہ رضی اللہ تعالی انہو اور حسن کو گود میں لیتے اور فرماتے اے اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر نیز نعیم ابن مبارک معمر زہری اسامہ بن زید کے مولا سے منقول ہے کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن جو اسامہ کے اخیافی بھائی تھے اور ایک انساری تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتے تھے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ان سے کہا کہ تم اپنی نماز کا آدہ کرو ایک دوسری روایت میں اسامہ بن زید کے مولا حرملہ سے منقول ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ بیٹھے تھے اتنے میں حجاج بن ایمن نے آ کر نماز پڑھی اور رکوع سجود پوری طرح ادا نہیں کیے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا تم نماز کا آدہ کرو پھر جب وہ لوٹے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ یہ کون ہے میں نے کہا حجاج بن ایمن بن ام ایمن تو انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو یقیناً اس کو دوست رکھتے پھر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات ام ایمن کی اولاد سے بیان کیے ابو عبداللہ کہتے ہیں میرے بعض دوستوں نے روایت میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کھلائی تھی اسحاق عبدالرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی شخص خواب دیکھتا تو اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا میں ایک مجرد جوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد کے اندر سویا کرتا میں نے خواب میں دیکھا دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور دوزخ کی طرف لے گئے جو بل والے خانہ دار کوئے کی طرح پیچ در پیچ تھی اور کوئے کی طرح دو کنارے تھے جس میں کچھ لوگ موجود تھے جن کو پہچان کر میں کہنے لگا اعوذ باللہ من النار اعوذ باللہ من النار میں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ نے مجھ سے کہا تم مت ڈرو پھر میں نے یہ خواب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کیا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ عبداللہ اچھے آدمی ہیں کاش وہ رات کی نماز پڑھا کرتے سالم بیان کرتے ہیں پھر عبداللہ رات کو بہت کم سونے لگے یحییہ ابن وحب یونس زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے ذریعہ سے بیان کیا کہ ان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اچھے آدمی ہیں مالک اسرائیل مغیرہ ابراہیم حضرت القمہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھی پھر میں نے یہ دعا کی اے اللہ مجھ کو کوئی نیک بخت ہم نشین عطا فرما پھر میں ایک جماعت میں پہنچا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا اچانک ایک بڑھا آیا اور میرے پہلو میں بیٹھ گیا میں 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 لوگوں سے دریافت کیا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا ابو دردہ ہیں میں نے ان سے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھ کو ایک سوال ہم نشین عطا فرمائے چنانچہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ابو دردہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو میں نے کہا کوفہ کا رہنے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تم میں ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں و تکیہ اور چھاگل اپنے پاس رکھتے تھے کیا تم میں وہ شخص نہیں جس کو اللہ نے نبی کی زبان پر شیطان سے پناہ دی ہے اور کیا تم میں وہ شخص نہیں جو رسول اللہ کے اسرار کو جاننے والا ہے جن کا اس کے سوا کوئی دوسرا واقف نہیں یعنی حزیفہ رضی اللہ تعالی انہو میں نے کہا ہاں پھر انہوں نے کہا بتاؤ عبداللہ بن مسعود واللیل ازا یغشا والنہار ازا تجل والزاکاری والانسا کس طرح پڑھتے ہیں میں نے ان کو پڑھ کر سنائی انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اسی طرح یہ صورت پڑھائی ہے اسی طرح اپنے موہ سے میرے موہ میں ڈالا ہے سلمان شعبہ مغیرہ حضرت ابراہیم نقعی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت القما جب ملک شام آئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو یہ دعا مانگی اے اللہ تعالی مجھ کو کوئی سوال حمن شین عطا فرما اور حضرت ابو دردہ کے پاس جا بیٹھے ابو دردہ نے دریافت کیا ان سے کہ تم کون ہو القما نے کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تمہارے ہاں وہ شخص نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعہ شیطان سے پناہ دی ہے یعنی امار القما نے کہا ہاں وہ ہیں انہوں نے کہا کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے اسرار کو جاننے والا ہے جن سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا واقف نہیں ہے یعنی حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ القما نے کہا ہاں وہ بھی موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کیا تم میں صاحب مسواق یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نہیں ہیں القما نے کہا ہاں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ کیسے پڑھتے ہیں چنانچہ میں نے یہ صورت پڑھ کر سنائی ابو دردہ نے فرمایا یہ لوگ میرے پیچھے پڑھ گئے ہیں اور میں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس سے مجھے ہٹا دینا چاہتے ہیں عمرو بن علی عبدالعلا خالد بن ابی قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور ہماری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں مسلم بن ابراہیم شعبہ ابو اسحاق سلاح حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاں ایسا شخص حاکم بنا کر بھیجوں گا جو امین ہوگا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم امارت کا انتظار کرنے لگے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو حاکم بنا کر بھیجا حضرت مسعب بن عمیر کے حالات صدقہ ابن ایینہ ابو موسی حسن حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ممبر پر دیکھا ہے کہ حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو کی جانب اور فرماتے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو فریقوں کے دربیان صلاح کرا دے مسدد معتمر معتمر کے والد ابو عثمان حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی عسامہ رضی اللہ تعالی انہو کو اور حسن کو اٹھاتے اور فرماتے تھے اے اللہ تعالی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر او کما قال محمد بن حسین بن ابراہیم حسین بن محمد جریر محمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو کا سر مبارک لایا گیا اور تشت میں رکھا گیا تو ابن زیاد ان کی آنکھ اور ناک میں مارنے لگے اور آپ کی خوبصورتی میں اعتراض کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو کے سر اور داڑھی میں وسمہ کا خذاب کیا ہوا تھا حجاج شعبہ عدی حضرت برا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر عبدان عبداللہ عمر بن سعید بن ابی حسین ابن ابی ملیکہ حضرت عقبہ بن حارس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا لیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو علی رضی اللہ تعالی انہوں کے مشابہ نہیں ہو اور حضرت علی کھڑے ہوئے مسکرہ رہے تھے یحیی بن معین اور صدقہ محمد بن جعفر واقد بن محمد محمد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی خدمت اور محبت میں پوشیدہ ہو مزمر سمجھو ابراہیم بن موسی حشام معمر زہری حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہما سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں تھا محمد بن بشار غندر شعبہ محمد بن ابی یعقوب حضرت ابن ابی نعم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا ان سے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا اگر کوئی محرم یعنی وہ شخص جو احرام کی حالت میں ہو کسی مکھی کو مار ڈالے تو کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یہ عراقی مکھی کے قتل کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو قتل کر دیا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں ابو نعیم عبدالعزیز بن ابی سلمہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا ہے ابن نمیر محمد اسماعیل حضرت قیس بن حازم سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے بلال سے کہا کہ تم میرے پاس رہو اور ازان کہتے رہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے ابو بکر سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لئے خریدا ہے تو مجھ کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اگر آپ نے اللہ کے لئے خرید کیا ہے یعنی اللہ کی خوشنودی کے لئے تو مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالی کے لئے عمل کرنے دیجئے مسدد عبدالوارس خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینہ سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ اس کو کتاب قرآن کا علم دے احمد بن واقد حماد عیوب حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید جعفر ابن رواحہ کے مارے جانے کی خبر اس سے پہلے کہ میدان جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آئے دے دی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شہید کیا گیا پھر علم کو جعفر نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہوا پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو لے لیا اور وہ بھی مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ حبیان فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر فرمایا اس کے بعد علم کو اس شخص نے لیا جو اللہ تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی خالد بن ولید نے یہاں تک کہ خدا وند تعالی نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح انایت فرمائی سلمان بن حرب شعبہ عمرو بن مرہ ابراہیم حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے سامنے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو کا تذکرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا وہ ایسے شخص ہیں جن کو میں برابر دوست رکھتا ہوں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن چار شخصوں سے پڑھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے سالم مولا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو سے عبی بن قاب سے اور معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام لیا راوی کا بیان ہے مجھے یاد نہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قاب کا نام لیا یا معاز بن جبل کا حفظ بن عمر شعبہ سلیمان ابو وائل مسروق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہش گو اور فہش کام کرنے والے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں میں مجھ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو تم میں سب سے زیادہ خوش خلق نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف چار شخصوں سے پڑھو عبداللہ بن مسعود سے سالم مولا ابی حزیفہ سے ابی بن قاب سے اور معاز بن جبل سے موسی موسی ابو عوانہ مغیرہ ابراہیم حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں آیا اور دو رکت نماز پڑھی پھر میں نے دعا کی اے اللہ تعالی مجھ کو کوئی ہم نشین عطا فرما پس میں نے ایک بڑھے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے جی میں کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمائی انہوں نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا کوفہ کا رہنے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تمہارے ہاں ہاں حضرت کی جوتیاں تکیہ اور چھاگل اپنے پاس رکھنے والے عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جن کو شیطان سے پناہ دی گئی ہے کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جو اسرار کے جاننے والے ہیں جن سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا واقف نہیں اچھا بتاؤ ابن ام عبد واللیلی ازا یغشا والنہاری ازا تجلہ والزکری والانسا کو کس طرح پڑھتے ہیں میں نے پڑھا واللیلی ازا یغشا والنہاری ازا تجلہ والزکری والانسا تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ صورت اسی طرح پڑھائی ہے وہ میرے روبرو بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ میرے پیچھے پڑھ گئے ہیں کہ مجھ کو اس طرح پڑھنے سے ہٹا دیں سلمان شعبہ ابو اسحاق حضرت عبد الرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک ایسے شخص کو دریافت کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و صیرت میں نزدیک تر ہوتا کہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کسی کو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و صیرت میں ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود سے قریب تر ہوتا محمد بن علیہ ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق یوسف ابو اسحاق اسود بن یزید حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھائی یمن سے مدینہ میں آئے اور ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام کیا ہم ہمیشہ یہ ہی خیال کرتے رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما اہل بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ایک آدمی ہیں اس لیے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما ایک رکت وطر پڑتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا ان کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں رہے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے فرمایا وہ خود فقیہ ہیں امرو محمد شعبہ ابو طیعہ حمران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم ایک نماز ایسی پڑھتے ہو جس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نماز پڑھنے کے عمل کو نہیں دیکھا نماز کی دونوں رکعتوں سے جو اثر کی نماز کے بعد یہ لوگ پڑھ رہے ہیں آن حضرت نے منع فرمایا ہے اب الولید ابن اینا امرو بن دینار ابن ابی ملیکہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزب ناک کیا اس نے مجھ کو غزب ناک کیا میں نے جواب میں کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ باتیں دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی آدم شعبہ امرو شعبہ امرو بن مرہ مرہ حضرت موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کامل ہوئی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی بزرگی تمام کھانوں پر شعبہ میں بھیگی ہوئی روٹی کو سرید کہتے ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ محمد بن جعفر عبداللہ بن عبدالرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی بزرگی تمام کھانوں پر محمد بن بشار عبدالوحاب ابن عون حضرت قاسم بن محمد سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے آ کر کہا اے ام المؤمنین تم سچے ہر اول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا رہی ہو محمد بن بشار غندر شعبہ حکم حضرت ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے اممار اور حسن کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کریں تو اممار نے خطبہ پڑھ کر بیان کیا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یقینا حضرت عائشہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم علی کا اتباع کرتے ہو یا عائشہ کی پیروی عبید ابو عسامہ حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک ہار اپنی بہن اسما سے بطور آریت لیا تھا وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈھونڈنے کے لیے اپنے چند صحابہ کو بھیجا اسنائے راہ میں نماز کا وقت آ گیا پانی نہ ملنے پر انہوں نے بلا وضوح نماز پڑھ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی جس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی عسید بن حزیر نے عرض کیا اے عائشہ اللہ تعالی تم کو جزائے خیر انعیت فرمائے اس لیے کہ واللہ جو بات تم کو پیش آئی اللہ تعالی نے اس سے آپ کو بری کر دیا اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت عطا فرما دی عبید ابو عسامہ حشام حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرزل موت میں مبتلا ہوئے تو اپنی بیویوں سے روزانہ فرماتے کل کو میں کہاں ہوں گا کل کو میں کہاں ہوں گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو گیا عبداللہ، حماد، حشام، عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے حدیعے حضرت عائشہ کی باری کے دن پیش کرتے تھے عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے ساتھ والی بیویاں امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوئیں اور کہا کہ اے امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ واللہ لوگ اپنے حدیعے قصداً عائشہ کی باری کے دن میں بھیجتے ہیں حالانکہ جس طرح عائشہ کو مال کی خواہش ہے اس طرح ہم کو بھی ہے لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرمائیں کہ ہم جہاں ہوں وہیں اپنے حدیعے پیش کر دیا کرو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں چنانچہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آراز کیا میرے دو تین مرتبہ کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عذیت مت دو واللہ میرے پاس کسی بیوی کے لحاف میں وحی نہیں آتی مگر عائشہ کے لحاف میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں موسی بن اسماعیل مہدی بن میمون غیلان بن جریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ ذرا انسار نام کے متعلق فرمائیے کہ یہ نام آپ نے انسار نے خود رکھا تھا یا اللہ تعالی نے یہ نام رکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے ہمارا یہ نام رکھا ہے غیلان کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ ہم سے انسار کے مناقب اور ان کے کارنامے بیان کرتے اور میرے یا قبیلہ عزد کے کسی آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے کہ فلاں فلاں دن تمہاری قوم انسار نے فلاں فلاں کام کیا عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعاس کا دن اللہ تعالی نے اپنے رسول کی کامیابی کے لیے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا چنانچہ جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی جماعتیں پرہ گندہ ہو گئی تھی اور ان کے کچھ سردار زخمی اور کچھ مارے گئے تھے پس اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لیے یہ دن پہلے سے ان جماعتوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو بعد میں انسار کے لقب سے نوازی گئیں مقرر کر رکھا تھا ابو الولید شعبہ ابو تیاح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کو فرماتے ہوئے سنا کہ آن حضرت نے قریش کو فتح مکہ کے دن کچھ عطیہ دیا تھا تو انسار نے کہا واللہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہماری تلواروں سے تو قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہماری غنیمتیں انہی کے حوالہ ہو رہی ہیں یہ خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلا کر فرمایا جو خبر تمہاری جانب سے مجھے پہنچی ہے وہ کیسی ہے اور انسار جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ اطلاع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے گھروں کو مال غنیمت جو بہت ہی حقیر چیز ہے لے کر واپس جائیں اور تم اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر واپس جاؤ جس سے بڑی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی جس میدان یا گھاٹی میں انسار چلیں گے تو میں بھی انہی کے میدان یا گھاٹی پر چلوں گا محمد بن بشار اور اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہوتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خلاف حق نہیں کی کیونکہ انسار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی یا کوئی دوسرا کلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسماعیل بن عبداللہ ابراہیم بن سعد اپنے والد سے اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن اور سعد بن ربیعہ کے درمیان اخوت قائم کر دی سعد نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں انسار میں زیادہ دولت مند ہوں تو میں اپنے مال کے دو حصے کیے دیتا ہوں ایک تم لے لو نیز میری دو بیویاں ہیں تم جا کر دیکھ لو جو تمہیں ان میں سے پسند آئے مجھے اس کا نام بتا دو میں اس کو تلاق دے دوں گا اور جب عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور تمہاری ازواج میں برکت عطا فرمائے مجھے یہ بتا دو تمہارا بازار کہاں ہے تو انہیں بنی کینو کا اننامی بازار بتا دیا گیا جب وہ بازار سے واپس آئے تو ان کے ہمراہ کچھ پنیر اور گھی تھا اس کے بعد وہ برابر صبح کو بازار جانے لگے پھر ایک دن وہ آئے تو ان کے اوپر زردی کا کچھ اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے نکاح کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اسے کتنا مہر دیا عبد الرحمن نے کہا سونے کی ایک گھٹلی یا یہ کہ ایک گھٹلی کے برابر سونا ابراہیم راوی کو یہاں شک ہو گیا ہے قطعبہ اسماعیل بن جعفر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے کہ جب ہمارے پاس مدینہ حجرت کر کے عبد الرحمن بن عوف آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعاد بن ربی کے درمیان اخوت کر دی اور سعاد بڑے مالدار تھے تو سعاد نے ان سے کہا کہ تمام انسار کو معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ دولت مند ہوں میں اپنا مال اپنے اور تمہارے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دوں گا نیز میری دو بیویاں ہیں لہٰذا دیکھ لو جو ان میں تمہیں پسند آئے تو میں اسے تلاق دے دوں گا جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا عبد الرحمن نے جواب دیا کہ اللہ تعالی تمہیں مال اور تمہاری گھر والیوں میں برکت عطا فرمائے مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے تو بازار بتا دو چنانچہ بتا دیا گیا تو وہ اس روز بازار سے لوٹے تو انہیں نفع میں کچھ گھی اور پنیر مل گیا اس حال میں عبد الرحمن تھوڑے ہی دن رہے حتیٰ کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے لباس پر زردی کے کچھ دھبے لگے ہوئے تھے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انساری عورت سے نکاح کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے کتنا حق مہر دیا عبد الرحمن نے کہا گھٹلی کے برابر سونا یا فرمایا سونے کی ایک گھٹلی حضور نے فرمایا تو اب ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سہی سلط بن محمد ابو حمام مغیرہ بن عبد الرحمن ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان خجوروں کے درخت تقسیم فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انسار نے کہا تم محنت کیا کرو اور خجوروں میں تمہاری شرکت مہاجرین نے کہا ہم نے مانا حجاج بن منحال شعبہ عدی بن ثابت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا جو انسار سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالی اس سے محبت رکھے گا اور جو انسار سے بغض رکھے تو اللہ تعالی اس سے بغض رکھے گا مسلم بن ابراہیم شعبہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن جبیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور انسار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرو قد کھڑے ہو کر تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ شاہد ہے تم مجھے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو یعقوب بن ابراہیم بن کسیر بہز بن اسد شعبہ حشام بن زید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسار خاتون اپنے بچہ کو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی تو دوران گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو محمد بن بشار غندر شعبہ عمرو ابو حمزہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ انسار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہر نبی کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے لہذا اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے پیروکار ہمارے گروہ میں سے بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی امرو کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو لیلہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے بوئینہ ایسا کہا ہے آدم شعبہ امرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انساری آدمی ابو حمزہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انسار نے آن حضرت سے عرض کیا کہ ہر قوم کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے لہذا اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ ہمارے پیروکار ہم میں سے کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے پیروکار انہی میں سے کر دے امرو کہتے ہیں کہ میں نے حدیث ابو لیلہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے بوئینہ اسی طرح یہ حدیث بیان کی شعبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ زید بن ارقم ہیں محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انساری گھرانہ بنی نجار کا ہے پھر بنی عبد الاشحل پھر بنی حارس بن خزرج اور بنی سعیدہ کا ہے اور ویسے تو ہر انساری گھرانہ میں بہتری ہے تو سعید نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو ہم پر ترجیح دی ہے تو انہیں جواب دیا کہ تمہیں تو آپ سمجھتا 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 ہے سعید بن حفظ شیبان یحییہ ابو سلمہ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین انسار یا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انساری گھرانے بنی نجار بنی عبد الاشحل بنی حارس اور بنی سائدہ ہیں خالد بن مخلد سلیمان امرو بن یحیع اباس بن سہل حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انساری گھرانہ بنی نجار کا ہے پھر بنی عبد الاشحل کا پھر بنی حارس کا گھرانہ پھر بنی سائدہ کا اور ہر انساری گھر میں بہتری ہے پھر سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو ابو اسید نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آن آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے انسار کی فضیلت بیان کی تو ہمیں سب سے آخر میں رکھا تو حضرت سعاد آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ملے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انساری گھرانوں کی فضیلت بیان کی گئی تو ہم سب سے آخر میں رہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات تمہیں کافی نہیں ہے کہ تم بہترین لوگوں میں سے رہے محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک حضرت اسید بن حزیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انساری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم مجھے فلان شخص کی طرح عامل گورنر نہیں بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم میرے بعد اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے پاؤگے تو تم سبر کرنا یہاں تک کہ حوز کوسر پر مجھ سے ملو محمد بن بشار گندر شعبہ حشام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے انسار سے فرمایا کہ تم میرے بعد اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیکھو گے تو تم سبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے ملو اور ملاقات کی جگہ حوز کوسر ہے عبداللہ بن محمد سفیان یحیی بن سعید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے جب وہ ان کے ساتھ ولید کے پاس جا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بحرین کی جاگیریں ان کے نام لکھنے کے لئے بلایا تو انسار نے عرض کیا کہ ہمیں یہ اس طرح منظور ہے کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی ایسی ہی جاگیریں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو اب تم سبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے مل جاؤ کیونکہ میرے بعد تمہارے مقابلہ میں دوسروں کو ترجیح ہوگی آدم شعبہ ابو یاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے پس انسار اور مہاجرین کی حالت درست فرما اور قطادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں بس اتنا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پس انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما آدم شعبہ حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن انسار یہ رجز پڑ رہے تھے کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تا زندگی جہاد کی بیعت کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے کہ اے اللہ عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے پس تو انسار اور مہاجرین کی عزت افضائی فرما محمد بن عبید اللہ بن ابی حازم ان کے والد حضرت صحل رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کاندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عیش تو آخرت کا ہی ہے پس تو انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما مسدد عبداللہ بن داوود فزیل بن غزوان ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس اس کا کھانا منگانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے یا یا فرمایا کہ کون ہے جو اس کی میزبانی کرے ایک انساری نے عرض کیا کہ میں یا رسول اللہ پس وہ اسے اپنی زوجہ کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خوب خاطر کرنا اس نے کہا ہمارے ہاں تو صرف بچوں کا کھانا ہے تو انساری نے کہا تم کھانا تو تیار کرو اور چراغ روشن کرو بچے اگر کھانا مانگیں تو انہیں سلا دینا اس بی بی نے کھانا تیار کر کے چراغ روشن کیا اور بچوں کو سلا دیا پھر وہ گویا چراغ کو مگر اسے گل کر دیا اب وہ دونوں میاں بیوی مہمان کو یہ دکھاتے رہے کہ کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ در حقیقت انہوں نے بھوکے رہ کر رات گزار دی جب وہ انساری صبح کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رات تمہارے کام سے بڑا خوچ ہوا پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوں اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے محمد بن یحییٰ ابو علی عبدان کے بھائی شازان ان کے والد شعبہ بن حجاج حشام بن زید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرو عباس رضی اللہ تعالی انہوں کا گزر انسار کی ایک مجلس میں ہوا جہاں وہ رو رہے تھے انہوں نے پوچھا تم لوگ کیوں رو رہے ہو انسار نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا اپنے پاس بیٹھنا یاد آ رہا ہے اس زمانہ میں آن حضرت بیمار تھے پھر حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چادر کے ایک سیرے سے سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر رونک افروز ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کبھی ممبر پر تشریف نہیں لائے کہ چند یوم کے بعد وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد فرمایا میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیونکہ وہ میرے مادہ اور زمبیل کے درجہ میں ہیں اور انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہاں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں لہذا تم ان میں سے نیکو کاروں کی نیکی قبول کرنا اور خطا کاروں سے درگزر کرنا احمد بن یاکوب ابن غسیل اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اپنے مرض وفات میں اپنی چادر کو دونوں شانوں پر اڑھے ہوئے اور ایک تیل لگی ہوئی پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اما بعد اے لوگو اور آدمیوں کی تعداد تو زیادہ ہوتی رہے گی لیکن انسار کم ہوتے جائیں گے اور کم ہوتے ہوئے کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے لہذا تم میں سے جو شخص ایسے اقتدار پر آ جائے کہ وہ کسی کو نفع یا ضرر پہنچا سکے تو اسے انسار میں سے نیکوں کاروں کی نیکی قبول کرنا اور خطا کاروں سے درگزر کرنا چاہیے محمد بن بشار گندر شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار میرا مادہ اور میری زمبیل ہیں اور لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے لہٰذا ان میں سے نیکوں کاروں کی نیکی قبول کرو اور خطا کاروں سے درگزر کرو محمد بن بشار گندر شعبہ ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ میں ایک ریشمی ہلہ آیا تو صحابہ کرام اسے چھو کر اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی نرمی پر تعجب کرتے ہو حالانکہ سعد بن معاز کے رمال جنت میں اس سے بھی اچھے ہیں یا یہ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ نرم ہیں اس کو قطادہ اور زہری نے بواستہ انس نبی صلی اللہ رہو علیہ وسلم سے روایت کیا ہے محمد بن مسنہ فضل بن مساور ابو عوانہ کے داماد ابو عوانہ آمش ابو صفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاز کی موت سے عرش بھی ہل گیا آمش ابو صالح جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت جابر سے کہا کہ حضرت برا تو یہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد جنازہ کی چار پائی ہے یعنی وہ چار پائی ہلی تھی تو جابر نے کہا کہ ان دونوں یعنی سعد اور برا کے قبیلوں کے درمیان کچھ عداوت تھی اس لیے انہوں نے یہ تعویل کی جو درست نہیں کیونکہ کیونکہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رحمان یعنی اللہ تعالی کا عرش ہل گیا تھا محمد بن عرعرہ شعبہ سعد بن ابراہیم ابو امامہ بن سحل بن ہنیف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی یہودی بنی قریزہ سعد بن معاز کے سالچی تسلیم کرتے ہوئے قلعہ سے باہر نکل آئے تو سعد بن معاز رضی اللہ تعالی انہوں بلائے گئے وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے میں سے بہترین یا یہ فرمایا کہ اپنے سردار کے اعزاز میں کھڑے ہو جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہاری سالچی پر نکل آئے ہیں تو سعد نے کہا میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے آن حضرت نے فرمایا تم نے اللہ کے حکم کے موافق فیصلہ کیا ہے علی بن مسلم حبان حمام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک تاریخ رات میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس سے نکلے تو ان دونوں کے سامنے یکہ یک ایک نور ظاہر ہوا حتیٰ کہ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو وہ نور بھی ان کے ساتھ الگ ہو گیا معمر نے بواستہ ثابت اور انس کہا ہے کہ یہ دونوں عسید بن حضیر اور ایک دوسرے انساری تھے اور حماد نے بواستہ ثابت و انس بیان کیا کہ عسید بن حضیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس تھے اور یہ ان دونوں ہی کا واقعہ ہے محمد محمد بشار غندر شعبہ عمر ابراہیم مسروق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن شریف چار آدمیوں سے پڑھو حضرت ابن مسعود حضرت سالم ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی انہو کے آزاد کردہ غلام حضرت ابی اور حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی انہو سے اسحاق عبد السمد شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ابو اسید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار میں بہترین گھرانہ بنی نجار کا ہے پھر بنو عبد الاشحل پھر بنی حارس بن خزرج بنی سائدہ اور ہر انساری گھرانے میں بہتری ہے تو حضرت سعید بن عبادہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی تو انہیں جواب ملا کہ تمہیں بھی تو بہت سے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے اب الولید شعبہ عمرو بن مرہ ابراہیم مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسے آدمی ہیں کہ میں ان سے برابر محبت کرتا رہوں گا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن چار آدمیوں سے حاتل کرو عبداللہ بن مسعود تو انہیں سب سے پہلے ذکر کیا سالم مولا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ معاز بن جبل اور ابی بن قعب محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن قعب سے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکل لذین کفر من اہل کتاب سناؤں تو انہوں نے عرض کیا کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ابی بن قعب بے اختیار رونے لگے محمد بن بشار یحیی شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چار آدمیوں نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا اور وہ چاروں انساری تھے ابی بن قعب معاز بن جبل رضی اللہ تعالی انہو ابو زید زید بن ثابت میں نے انس رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا ابو زید کون انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک چچا تھے ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تو ابو طلحہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو ایک ڈھال سے چھپائے ہوئے موجود تھے اور ابو طلحہ ایک اچھے تیر انداز تھے جن کی کمان کی تانت بہت سخت ہو گئی تھی وہ اس دن دو یا تین کمانے توڑ چکے تھے اور جب بھی کوئی آدمی ان کے پاس سے تیروں سے بھرا ہوا ترکش لے کر گزرتا تو اس سے کہتے کہ ان تیروں کو ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کر کافروں کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان سر اوپر نہ اٹھائیے مبادہ کافروں کا کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے آگے ہے انس کہتے ہیں کہ میں نے آئیشہ دختر ابو بکر اور ام سلیم کو دیکھا یہ دونوں اپنے دامن اٹھائے ہوئے تھی ان کے پاؤں کے زیور دیکھ رہا تھا یہ دونوں اپنی پیٹھ پر مشک لاد لاد کر لاتی اور زخنی لوگوں کے موہ میں پانی ڈالتی پھر واپس جا کر اسے بھرتی آتی اور لوگوں کے موہ میں پانی ڈالتی تھی اور ابو تلہا کے ہاتھ سے اس دن دو یا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی عبداللہ بن یوسف مالک عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو نظر آمیر بن سعد بن عبی وقاس سعد بن عبی وقاس سے روایت کرتے ہیں کہ سوائے عبداللہ بن سلام کے روح زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کے متعلق میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت سے ہے فرمایا اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی ال آیہ راوی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں لفظ ال آیہ یہ مالک کا قول ہے یا حدیث میں ہے عبداللہ بن محمد ازہر سمان ابن عوف محمد قیس بن عباد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی جن کے چہرے پر خشوع خضوع کے آثار پائے جاتے تھے داخل ہوئے لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی اہل جنت سے ہے انہوں نے مختصر طریقہ سے دو رکعتیں پڑھیں پھر وہ مسجد سے نکل گئے اور میں ان کے پیچھے چلا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی جنت سے ہے انہوں نے کہا واللہ کسی کو ایسی بات کہنا جسے وہ جانتا نہ ہو مناسب نہیں ہے اور میں تم سے اس کی وجہ بیان کرتا ہوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے بیان کیا میں نے دیکھا گویا میں ایک باغ میں ہوں جس کی وسط اور سر سبزی اور شہدابی کو انہوں نے بیان کیا اس باغ کے درمیان لوہے کا ایک ستون ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں اور اوپر والا حصہ آسمان میں ہے اس کے اوپر والے حصہ میں ایک کنڈا ہے جس میں کنڈی لٹک رہی ہے ان سے کہا گیا کہ اس پر چڑ جاؤ میں نے کہا میں نہیں چڑ سکتا تو میرے پاس ایک غلام آیا اس نے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھا دی تو میں چڑ گیا حتیٰ کہ میں اس کے اوپر تھا تو میں نے دوسرا کنڈا پکڑ لیا تو ان سے کہا گیا کہ مضبوط پکڑ لو میں بیدار ہوا تو وہ میرے ہاتھ میں تھا میں نے خواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیراً ارشاد فرمایا کہ وہ باغ تو اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ کنڈا اور وہ وسقی ہے پس تم آخر دم تک اسلام پر قائم رہو گے اور یہ شخص عبداللہ بن سلام ہے سلمان بن حرب شعبہ سعید بن ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا تم ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے کہ ہم تمہیں ستو اور خجوریں کھلائیں اور تم ایک باعزت گھر میں داخل ہو جاؤ پھر فرمایا کہ تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں سود کا رواج بہت ہے لہذا اگر کسی پر تمہارا کچھ کرز ہو اور وہ رواج تمہیں تمہیں گھاس جو جیسی حقیر چیز تو اسے نہ لینا کیونکہ یہ بھی سود ہے نظر ابو دابود اور وہب نے شعبہ سے لفظ البیت بیان نہیں کیا محمد عبدہ حشام بن عرواح ان کے والد عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دوسری سند صدقہ عبدہ حشام ان کے والد عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تمام عورتوں سے بہتر مریم تھی اور دنیا میں موجودہ امت میں سب سے افضل خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں سعید بن عفیر لیس حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا پر آتا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بی بی پر نہیں آتا حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی اس وجہ سے کہ میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی اور اللہ تعالی نے آن حضرت کو حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری زباح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی ملنے والیوں کو اس میں سے بقدر کفایت بطور تحفہ بھیجتے تھے اتیبا اتیباہ بن سعید حمید بن عبد الرحمن حشام بن عرواہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشق حضرت خدیجہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو اکثر یاد کرنے کی وجہ سے آتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بی بی پر نہیں آتا تھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی وفات کے تین سال بعد کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یا حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کو جنت میں ایک موٹی کے محل کی بشارت دے دیں عمر بن محمد بن حسن ان کے والد حفظ حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر نہیں آتا تھا حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت ان کا ذکر فرماتے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری زباح فرماتے پھر اس کے ایک عزو کو جدا فرماتے پھر اسے خضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی ملنے جلنے والیوں میں بھیج دیتے اور کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتی کہ دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے سوا اور عورت ہے ہی نہیں تو آپ اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ایک برطن لیے آ رہی ہے جس میں سالن کھانا یا پینے کی کوئی چیز ہے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں تو اللہ تعالی کی اور میری طرف سے انہیں سلام کہیے اور جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیجئے جس میں نہ شورو شغب ہوگا نہ تکلیف اسماعیل بن خلیل علی بن مسحر حشام ان کے والد نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی بہن حالہ بنت خویلد نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا اجازت مانگنا سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے رنج کے لرزنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا یہ تو حالہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا رشق آیا تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا یاد کرتے ہیں یعنی ایک سرخ رخصاروں والی قریشی بڑیا کو جسے مرے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا حالانکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بدل عطا فرما آیا اسحاق واسطی خالد بیان قیس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب سے میں اسلام لائیہ ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں روکا اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا ہنس دیئے نیز انہیں جریر بن عبداللہ سے بواستہ قیس مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مقان تھا جسے ذل خلصہ کہتے تھے اور اسے کعبہ یمانیہ یا کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ذل خلصہ کو ڈھا کر اس کی طرف سے مطمئن کر دوگے جریر کہتے ہیں کہ میں احمس قبیلہ کے ڈیڑھ سو سواروں کو لے کر وہاں گیا اور ہم نے اسے ڈھا دیا اور جو ہمیں اس کے قریب ملا اسے قتل کر دیا پھر ہم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور احمس کے لوگوں کے لئے دعا فرمائی اسمائیل بن خلیل سلمہ بن رجا حشام بن عروہ ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ جب جنگ عہد کے دن مشرکوں کو شکست ہونے لگی تو ابلیس نے چیخ کر کہا کہ اے اللہ کے بندوں اپنے پیچھے والوں کو قتل کرو تو آگے والے مسلمانوں نے اپنے پیچھے والے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کر دیا اور سخت لڑائی ہونے لگی اتفاقا مقابل کی صف میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے باپ کو دیکھ پایا تو وہ پکارنے لگے کہ اے اللہ کے بندوں میرے باپ ہیں میرے باپ ہیں انہیں قتل نہ کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ واللہ وہ باز نہ آئے حتی کہ انہیں قتل کر دیا تو حزیفہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اورواہ کے والد نے کہا کہ واللہ حزیفہ کو اپنے والد کے اس طرح قتل ہونے کا برابر رنج رہا حتی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے عبدان عبداللہ یونس زہری عروہ سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ ہند بنت اطباہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے پہلے روح زمین پر کسی گھرانے کی ذلت مجھے آپ کے گھرانہ کی ذلت سے زیادہ پسند نہ تھی مگر اب روح زمین پر کسی گھرانے کی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت سے زیادہ پسند نہیں راوی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہیں اگر میں ان کے مال میں سے کچھ چھپا کر اپنے بال بچوں کو کھلا دوں تو مجھ پر کچھ گناہ تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف دستور کے موافق جائز سمجھتا ہوں محمد بن ابو بکر فزیل بن سلمان موسی سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کے نشیبی حصہ میں زید بن عمر بن نفیل سے ملاقات ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دستر خوان بچھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا پھر زید نے کہا میں بھی اس میں سے بلکل نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پر زباہ کرتے ہو اور میں تو صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام بوقت زباہ لیا گیا ہو اور زید بن عمرو قریش کے زبیحہ کو برا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا اس کے لئے آسمان سے بارش برسائی اور اس کے لئے اسی زمین سے چارہ پیدا کیا پھر تم اسے غیر اللہ کے نام زباہ کرتے ہو اس بات کو وہ بہت معیوب اور برا سمجھتے تھے موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور میرا خیال ہے کہ ان سے یہ روایت بھی ابن عمر ہی نے بیان کی ہوگی کہ زید بن عمرو بن نفیل دین حق کی تلاش و اتباع میں ملک شام کی طرف گئے تو ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی زید نے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں لہٰذا مجھے بتاؤ اس نے کہا تم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے جب تک غزب الہی سے اپنا حصہ نہ لے لو زید نے کہا میں غزب الہی سے ہی بھاگتا ہوں اور اس کے غزب کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے تو کیا تم مجھے کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو اس نے کہا میں حنیف کے سوا اور کوئی مذہب تمہارے لئے نہیں جانتا زید نے کہا حنیف کیا چیز اس نے کہا دین ابراہیمی نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے لہٰذا زید وہاں سے نکل آئے اور ایک نصرانی عالم سے ملاقات کی اور زید نے اس سے بھی اسی طرح بیان کیا اس نے کہا کہ تم ہمارے دین پر آوگے تو اللہ کی لانت سے اپنا حصہ تمہیں لینا پڑے گا زید نے کہا میں اللہ علیہ السلام وہ نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور بجوز اللہ تعالی کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے جب زید نے ان کی گفتگو حضرت ابراہیم کے بارے میں سن لی تو وہاں سے چل دیے جب باہر آئے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ میں گواہی نے ابراہیم پر ہوں لیس نے کہا کہ مجھے ہشام نے بواستہ اپنے والد اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لکھا اسما فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن امرو بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا وہ کہہ رہے تھے اے جماعت قریش میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے اور وہ مو اداح یعنی وہ نوزائدہ لڑکی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کو بھی بچا لیتے تھے وہ اس آدمی سے جو اپنی لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا یہ فرماتے کہ اسے قتل نہ کرو اور میں تمہارے بجائے اس کی خدمت کروں گا تو وہ اسے پرورش لیے لے جاتے جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر تم چاہو تو میں یہ لڑکی تمہارے حوالہ کر دوں اور تمہارے منشاہ ہو تو میں ہی اس کی خدمت کرتا رہوں محمود عبدالرزاق ابن جریج عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ کی تعمیر ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو حضرت عباس نے نبی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند اتار کر کندھے پر رکھ لیجئے تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان کو لگ گئیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تہبند میرا تہبند تو وہ تہبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاند دیا گیا ابو نعمان حماد بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن دینار اور عبید اللہ بن ابو یزید نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کعبہ شریف کے اردگرد دیوار نہیں تھی لوگ بیت اللہ کے اردگرد نماز پڑھا کرتے تھے حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کے اردگرد دیوار تعمیر کرائی عبید اللہ نے کہا اس کی دیواریں چھوٹی تھی پھر اس کی تعمیر ابن زبیر نے کرائی اور دیواریں انچی کرا دیں مسدد یحیی حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ آشورہ کے دن قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے آشورہ کا خود بھی روزہ رکھا اور اس کے روزہ کے دوسرے مسلمانوں کو بھی حکم دیا رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہونے کے بعد جس کا دل چاہتا آشورہ کا روزہ رکھتا اور جس کا دل چاہتا نہ رکھتا مسلم وحیب ابن تعووس ان کے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا دنیا میں بڑا گناہ ہے نیز وہ ماہ محرم کو سفر کہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب اونٹ کا زخم اچھا ہو جائے اور نشان مٹ جائے تو عمرہ کرنے والے کے لئے عمرہ درست ہو جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے چوتھی تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ پہنچے اور نبی اکرم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اس کو عمرہ بنا لیں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس قدر احرام کھولیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پورا احرام کھول دو علی بن عبداللہ سفیان عمر سعید بن مسیب اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سلاب آیا تو وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر چھا گیا سفیان نے کہا کہ اس حدیث کا بڑا واقعہ ہے ابو نعمان ابو عوانہ بیان ابو بشر قیس بن حازم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو قبیلہ احمس کی ایک عورت کے پاس آئے جس کا نام زینب تھا تو آپ نے اسے دیکھا کہ بات نہیں کرتی آپ نے فرمایا اسے کیا ہو گیا کہ بولتی بھی نہیں لوگوں نے کہا اس نے خاموشی کے حج کی نیت کی ہے آپ نے اس سے کہا کہ بات چیت کر کیونکہ یہ طریقہ جائز نہیں یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے تو اس نے بات شروع کی اور کہا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں ایک مہاجر آدمی ہوں اس نے کہا کون سے مہاجر آپ نے فرمایا قریشی اس نے کہا قریش میں سے کون آپ نے فرمایا تو بڑی پوچھنے والی ہے میں ابو بکر ہوں اس نے کہا اس نیک کام پر جو اللہ تعالی نے جاہلیت کے بعد ہمارے پاس بھیجا ہم کب تک چلتے رہیں گے آپ نے فرمایا جب تک تمہارے پیشوہ اس پر قائم رہیں گے اس نے کہا پیشوہ کیسے آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم میں ایسے شریف و رئیس نہیں جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ ان کی عطاعت کرتے ہیں اس نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو یہی لوگ پیشوہ ہیں فرواح بن ابی مغرا علی بن مسحر حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک حبشی عورت جو کسی عرب کی لونڈی تھی ایمان لائی اور مسجد کے قریب میں اس کی ایک جھونپڑی تھی جس میں وہ رہتی تھی وہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کر ہم سے باتیں کرتی اور جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو جاتی تو یہ کہا کرتی کہ اور ہار والا دن پرور دگار کی اجائے بات قدرت میں سے ہے ہاں اسی نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا فرمائی جب اس نے بہت دفعہ یہ کہا تو اس سے حضرت آئشہ نے پوچھا ہار والا دن کیسا واقعہ ہے اس نے کہا میرے آقا کی ایک لڑکی باہر نکلی اس پر ایک چمڑے کا ہار تھا وہ ہار اس کے پاس سے گر گیا تو ایک چیل گوشت سمجھ کر اس پر جھپٹی اور لے گئی لوگوں نے مجھ پر تحمت لگائی اور مجھے سزا دی حتیٰ کہ میرا معاملہ یہاں تک بڑھا کہ انہوں نے میری شرم گاہ کی بھی تلاشی لی لوگ میرے ارد گرد تھے اور میں اپنی مسئیبت میں مبتلا تھی کہ دفعات وہ چیل آئی جب وہ ہمارے سروں پر آگئی تو اس نے وہ ہار ڈال دیا لوگوں نے اسے لے لیا تو میں نے کہا تم نے اسی کی تحمت مجھ پر لگائی تھی حالانکہ میں اس سے بلکل بری تھی قتیبہ اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو قسم کھانا چاہے تو اسے اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھانا چاہیے اور قریش اپنے باپ دادوں کی قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ یحییٰ بن سلیمان ابن وحب عمرو عبد الرحمن بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ قاسم جنازہ کے آگے آگے جاتے تھے اور اسے دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے واسطے سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں لوگ جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور دو مرتبہ کہا کرتے تھے کہ تو اپنے عزیزوں کے پاس ہے جیسے پہلے تھا عمرو بن عباس عبد الرحمن سفیان ابو اسحاق عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مشرقین سبیر نامی پہاڑ پر دھوپ آ جانے کے بعد مزدلفہ سے نکلا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب سے پہلے ہی وہاں سے نکل کر ان کی مقالفت کی اسحاق بن ابراہیم ابو اسامہ یحیی بن محلب حضرت حسین سے روایت کرتے ہیں کہ اکریمہ نے فرمایا کہ وقع سن دہا کا کہ معنی ہے مسلسل بھرا ہوا پیالا نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے فرمایا کہ کہ اپنے والد سے سنا وہ زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے ہمیں لبا لب جام شراب پلا دے ہر چیز باطل ہے اور قریب تھا کہ امیہ بن سلط اسلام لے آتا اسماعیل ان کے بھائی سلمان یحییہ بن سعید عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا جو انہیں کچھ محصول دیا کرتا تھا اور آپ اس کا محصول کھانے کے کام میں لاتے تھے ایک دن وہ کوئی چیز لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کھا لیا تو ان سے غلام نے کہا آپ کو یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کیا تھی اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں آئندہ ہونے والی بات کہانت ایک آدمی کو بتا دی تھی حالانکہ میں خود یہ فن نہیں جانتا تھا بلکہ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا تو آج وہ مجھ سے ملا اور یہ چیز اس نے مجھے اسی کے عوض دی ہے اور اسی کو آپ نے کھایا ہے تو ابو بکر نے اپنی انگلی موہ میں ڈال کر پیٹ کی ہر چیز کو کہہ کر کے نکال دیا مسدد یحییہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حبل الحبلہ کے وعدے پر خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور حبل الحبلہ یہ ہے کہ انٹنی کا بچہ پیدا ہو پھر وہ بچہ حاملہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس فعل سے ممانعت فرما دی ہے ابو نعمان مہدی غیلان بن جرید سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آئے تو وہ ہمیں انسار کی باتیں سنایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ تیری قوم انسار نے فلان دن ایسا کیا اور فلان دن ایسا کیا ابو معمر عبدالوارس قطن ابو حیسم ابو یزید مدنی اکریمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں سب سے پہلی قسامت بنو حاشم میں ہوئی جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک حاشمی آدمی کو قریش کی کسی دوسری شاخ والے آدمی نے مزدوری پر رکھا وہ اس کے ساتھ اس کے انٹوں میں چلا جا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک دوسرے حاشمی کا گزر ہوا جس کے غلہ کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تو اس نے حاشمی مزدور سے کہا کہ مجھے ایک ایسا بندھن دے کہ جس سے اپنی بوری کا موہ باندھ لوں تاکہ اونٹ بھی نہ باغ سکیں میری مدد کر اس نے ایک بندھن اسے دے دیا جس سے اس نے اپنی بوری کا موہ باندھ دیا اور چلا گیا جب ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو سوائے ایک اونٹ کے سب باندھ دیے گئے تو اس قریشی نے جس نے حاشمی کو مزدور رکھا تھا حاشمی سے کہا کیا بات ہے کہ یہ اونٹ دوسرے اونٹوں کی طرح نہیں باندھ گیا تو اس نے جواب دیا اس کی رسی نہیں ہے اس نے پوچھا اس کی رسی کہاں گئی حاشمی نے واقعہ بیان کر دیا جس سے اس کو بہت غصہ آیا ابن اباس نے فرمایا کہ اس قریشی نے حاشمی کے ایسی لاتھی ماری جو اس کی موت کا سبب بنی اس حاشمی کے آخری سانس تھے ایک یمنی شخص ادھر سے گزرا حاشمی نے کہا ہو اس نے کہا نہیں ہاں پھر جاؤں گا حاشمی نے کہا تو میری طرف سے کسی وقت بھی ایک پیغام پہنچا دے گا اس نے کہا ہاں ابن اباس نے فرمایا اس نے کہا جب تو موسم حج میں جائے تو آواز دینا اے آل قریش جب وہ تجھے جواب دیں تو آواز دینا اے آل بن حاشم تو اگر وہ بھی تجھے جواب دیں تو ابو طالب کو معلوم کر کے انہیں یہ اطلاع دینا کہ فلاں قریش نے مجھے صرف ایک رسی کے مارے قتل کر دیا یہ کہہ کر وہ حاشمی مزدور مر گیا جب وہ قریش مکہ واپس آیا تو ابو طالب کے پاس آیا ابو طالب نے کہا ہمارے آدمی کو کیا ہوا اس نے کہا وہ بیمار ہو گیا تھا تو میں نے اچھی طرح اس کی تیمار داری کی مگر جب وہ مر گیا تو میں نے اس کے دفن کا انتظام کر دیا ابو طالب نے کہا تم سے یہی توقع تھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ آدمی جسے حاشمی نے پیغام رسانی کی وسیعت کی تھی موسم حج میں آیا تو اس نے کہا اے آلِ قریش لوگوں نے کہا قریشی یہ ہیں اس نے کہا اے آلِ بنو حاشم لوگوں نے کہا بنو حاشم یہ ہیں اس نے کہا ابو طالب کہا ہیں لوگوں نے کہا یہ ابو طالب ہیں اس نے کہا مجھے فلان شخص نے یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہیں اس کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ فلان آدمی نے اسے ایک رسی کے مارے قتل کر دیا ابو طالب اس قاتل کے پاس گئے اور اس سے کہا ہماری طرف سے تین باتوں میں کسی ایک کو اپنے لئے اختیار کر لو اگر تم چاہو تو سو اونٹ دید کے ادا کرو کیونکہ تم ہی نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے پچاس آدمی اس بات کی قسم کھائیں کہ تم نے اسے قتل منظور نہیں ہے تو ہم تمہیں اس کے بدلہ میں قتل کر دیں گے وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم نے کہا ہم قسم کھا لیں گے پھر ابو طالب کے پاس ایک حاشمی عورت جو اسی خاندان کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی اور اس کے ایک بچہ بھی تھا آئی اور کہا اے ابو طالب میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اس بچہ کو من جملہ پچاس آدمیوں کے معاف کر دو اور اس سے قسم نہ لو جہاں قسمیں لی جاتی ہیں یعنی رکن اور مقام کے درمیان ابو طالب نے منظور کر لیا پھر ابو طالب کے پاس انہی میں سے ایک اور آدمی نے کہا اے ابو طالب تم سو اونٹوں کے بدلہ پچاس آدمیوں سے قسم لینا چاہتے ہو اس لحاظ سے ہر آدمی کے حصہ میں دو اونٹ آئے لہذا یہ دو اونٹ میری طرف سے منظور کر لو اور مجھ سے اس جگہ قسم نہ لو جہاں قسمیں لی جاتی ہیں ابو طالب نے یہ بھی منظور کر دو اونٹ لے لیے اور اٹھالیس آدمیوں نے آ کر قسم لی ابن اباس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایک سال کے بعد ان اٹھالیس آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بچا عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ بعاس کے دن کو اللہ تعالی نے اپنے رسول کے فائدہ کے لیے پہلے سے متعین فرما دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کی جماعتوں میں پھوڑ پڑ چکی تھی ان کے سردار مارے گئے تھے کچھ زخمی ہو گئے تھے اللہ تعالی نے اس دن کو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے لیے پہلے سے متعین فرما دیا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوں گے اور ابن وحب عمرو بکیر بن اشج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ کے آزاد کردہ غلام قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا صفاء و مروح کے درمیان بطن وادی میں دوڑنا سنت نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس میں دوڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم بتحا سے دوڑ کر ہی گزریں دوڑن گے عبداللہ بن محمد جعفی سفیان مترف اب اس سفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ اے لوگو میری بات سنو اور اپنی بات مجھے سناؤ اور بغیر سمجھے ہوئے نہ جاؤ کہ کہتے پھر ابن عباس نے یوں کہا اور یوں کہا یاد رکھو جو کوئی بیت اللہ کا تواف کرے تو حجر حتیم کے پیچھے سے کر لے اور یہ نہ کہو کہ حتیم خارج از کعبہ ہے اسے حتیم اس لیے کہا جاتا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی قسم کھاتا تو یہاں اپنے کوڑے جوتے یا کمان کو ڈال دیتا تھا نعیم بن حماد حشیم حسین عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر کو جس نے زنا کیا تھا دیکھا کہ بہت سے بندر اس کے پاس جمع ہو گئے اور ان سب نے اسے سنگسار کر دیا میں نے بھی ان کے ساتھ اسے سنگسار کیا سنگسار علی بن عبداللہ سنگسار عبداللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے نسب میں تانہ زنی کرنا اور میت پر نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کی خصلت ہے تیسری بات عبداللہ بھول گئے سفیان نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کے سبب بارش کا برسنا ہے احمد بن ابی رجا نظر حشام اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بعد نبوت تیرہ سال رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں دس سال رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی حمیدی حمیدی سفیان بیان اور اسماعیل قیس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خباب نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سایہ میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے چونکہ ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت عذیت پہنچی تھی اس لیے میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک شرخ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ ان کی ہڈیوں پر گوشت یا پٹھوں کے نیچے لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھی مگر یہ شدید تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہیں ہٹاتی تھی اور بعض کے بیچ سر میں آرہ رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے پھر بھی انہیں یہ چیز ان کے دین سے نہ ہٹاتی تھی اور واللہ اللہ اس دین کو کامل کرے گا حتی کہ ایک سوار سنعہ سے حضر موت تک اس طرح بے خوف ہو کر سفر کرے گا کہ اسے اللہ تعالی کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا بیان نے یہ الفاظ بھی زیادہ روایت کیے ہیں کہ اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف نہ ہوگا سلمان بن حرب شعبہ ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سورة نجم پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے سجدہ تلاوت ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا مگر ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں کنکریاں لے کر اوپر اٹھائیں اور ان پر سجدہ کر لیا اور کہا مجھے تو یہی کافی ہے میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ حالت کفر میں قتل ہو گیا محمد بن بشار گندر شعبہ ابو اسحاق امرو بن میمون حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ رسول 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 آب صلی اللہ رسول جب یہ ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عطبہ بن ابی معید آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر زور سے گلہ گھونٹ نے لگا تو حضرت ابو بکر سامنے آئے اور اس کے شانے پکڑ لئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے ابن اسحاق نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے یحیی بن عرواح عرواح سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا دوسری سند عبدہ حشام ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امرو بن آس سے کہا گیا تیسری سند محمد بن امرو ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے امرو بن آس نے حدیث بیان کی عبداللہ بن حمد عمرو یحیی بن معین اسماعیل بن مجاہد بیان براہ حمام بن حارس سے روایت کرتے ہیں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانچ غلام دو عورتیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو تھے جو اسلام لائے تھے اسحاق ابو اسامہ حاشم سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سعاد بن ابی وقاس کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی اسلام نہیں لائیا مگر اسی دن جس دن میں اسلام لائیا اور میں سات دن تک اسلام میں تیسرا شخص رہا عبید اللہ بن سعید ابو اسامہ مسعر نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی حاجت کے لئے ایک برطن ساتھ لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے تھے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تو انہوں نے کہا میں ابو حریرہ ہوں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے پتھر تلاش کر کے لاؤ کہ میں استنجہ کروں لیکن ہڈی اور لید نہ لانا میں اپنے کپڑے کے ایک گوشہ ہمیں پتھر اٹھائے ہوئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا حتی کہ انہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیا پھر میں وہاں سے ہٹ گیا جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ ہڈی اور لید میں کیا بات ہے جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لانے سے منع فرمایا تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں اور میرے پاس شہر نصیبین کے جنات کا وفد آیا تھا اور وہ کیا ہی اچھے جنات تھے انہوں نے مجھ سے کھانے کی خواہش کی تو میں نے اللہ تعالی سے ان کے لئے دعا کی کہ جس ہڈی یا لید پر ان کا گزر ہو تو اس پر کھانا پائیں عمرو بن عباس عبد الرحمن بن مہدی مسنہ ابو جمرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر کو جب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی بوسط کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ اور مجھے اس شخص کے حالات و تعلیمات کے بارے میں بتاؤ جو اپنے نبی ہونے کا اور آسمانی خبروں کے آنے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم اس کی بات سن کر میرے پاس آنا تو ان کا بھائی چل کر آن حضرت کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ابو ذر کے پاس واپس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے انہیں مقارم اخلاق کا حکم دیتے ہوئے دیکھا اور ان سے ایسا کلام سنا جو شعر نہیں ابو ذر نے کہا جو میں نے چاہا تھا اس میں تم سے میری تسلی نہیں ہوئی پھر ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو نے خود زادے راہ لی اور ایک مشق جس میں پانی تھا ساتھ لے کر چلے حتی مکہ آگئے پھر وہ مسجد میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو تلاش کرنے لگے اور ابو ذر آن حضرت کو پہچانتے نہ تھے اور کسی سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہ کیا حتی کہ رات ہو گئی اور یہ لیٹ رہے پھر ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیے اور ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھا حتی کہ صبح ہو گئی پھر یہ اپنا مشکیزہ اور زادے راہ لے کر مسجد میں آگئے اور دن بھر رہے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا حتی کہ شام کو پھر یہ اپنی خواب گاہ کی طرف واپس آگئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی تک اس آدمی کو اپنے گھر کا پتہ نہیں چلا کہ وہاں قیام کرتا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں پوچھا حتی کہ تیسرے دن بھی حضرت علی نے ایسا ہی کیا اور انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا پھر ان سے کہا تم اپنے آنے کا سبب مجھے کیوں نہیں بتاتے ابوزر نے کہا اگر تم مجھ سے اہدو پیمان کر لو کہ میری رہبری کروگے تو میں بھی بتا دوں حضرت علی نے اہد کر لیا تو انہوں نے اپنا قصہ بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بے شک یہ حق ہے اور آپ اللہ کے برحق رسول ہیں صبح کو تم میرے پیچھے چلنا اگر راستہ میں مجھے تمہارے حق میں خوف کی کوئی بات نظر آئی تو میں ٹھہر جاؤں گا ایسا ظاہر کروں گا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں پھر اگر میں چل پڑوں تو تم بھی میرے پیچھے آنا یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہو جاؤں تم بھی داخل ہو جانا پھر حضرت علی چلے اور ابو ذر ان کے پیچھے ہو لیے یہاں تک کہ حضرت علی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے پھر ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اسی جگہ مسلمان ہو گئے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں یہ سب کچھ بتا دو حتی کہ تمہیں میرا غلبہ معلوم ہو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تو سب لوگوں کے سامنے چلا چلا کر اس کلمہ کا آعلان کروں گا پھر وہ باہر نکل کر مسجد میں آئے اور بلند آواز میں پکار کر کہا بس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں مارا حتی کہ مارتے مارتے لٹا دیا عباس آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا تمہارا ناس جائے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور تمہارے تاجروں کے شام جانے کا راستہ اسی طرف ہے تو عباس نے ان کو کفار سے بچایا پھر دوسرے دن بھی ابو زر نے ایسا ہی کیا تو کفار نے انہیں مارا اور ان پر امڈ آئے پھر عباس ان پر جھک پڑے اور کافروں سے بچایا قتیبہ بن سعید سفیان اسماعیل قیس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن امرو بن نفیل کو مسجد کوفہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ میں نے اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے اسلام لانے سے پہلے دیکھا کہ وہ مجھے اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے باندھنے والے تھے اور اگر اس حرکت کی وجہ سے جو تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کی ہے یعنی شہید کرنا احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کچھ بعید نہیں ہے حمد بن کسیر سفیان اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو اسلام لائے ہم برابر غالب رہے یحیی بن سلیمان ابن وحب عمر بن محمد ان کے دادا زید بن عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر اپنے گھر میں خوف زدہ تھے کہ ان کے پاس آس بن وائل ساہمی ابو عمر آیا جو ایک ریشمی حلہ اور ایک ریشمی گھوٹ کا کرتہ پہنے ہوئے تھا آس قبیلہ بنو ساہم کا تھا اور بنو ساہم زمانہ جاہلیت میں ہمارے خلیف تھے تو آس نے عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا تمہارا کیا حال ہے آپ نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے اس نے کہا تم پر کسی کا بس نہ چلے گا آس کے یہ بات کہنے کے بعد حضرت عمر نے کہا میں اب بے خوف ہوں پھر آس باہر نکلا تو لوگوں کو دیکھا کہ مکہ کی وادی ان سے بھر گئی ہے آس نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا ہم عمر بن خطاب کے پاس جا رہے ہیں جو اپنے دین سے پھر گیا ہے آس نے کہا ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا یہ سن کر سب لوگ واپس ہو گئے علی بن عبداللہ سفیان عمر بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لائے تو ان کے مکان کے چاروں طرف کفار کا اجتماع ہو گیا جو کہہ رہے تھے کہ عمر اپنے دین سے پھر گیا ہم اسے قتل کر دیں گے میں اس وقت لڑکا تھا اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا پھر ایک آدمی ریشمی قبا پہنے ہوئے آیا اور اس نے کافروں سے کہا عمر اپنے دین سے پھر گیا تو کیا ہوا میں اس کا حمایت ہوں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سنتے ہی ادھر ادھر منتشر ہو گئے میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا آس بن وائل یحیی بن سلمان ابن وحب عمر سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی چیز کے بارے میں جب بھی یہ سنا میرا خیال اس میں ایسا ہے تو وہ آپ کے خیال کے مطابق ہی ہوتا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یا تو میرا خیال غلط ہے یا یہ شخص اپنے دین جاہلیت پر ہے یا یہ کاہن تھا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ پس اسے بلایا گیا تو آپ نے اس سے یہی فرمایا اس نے کہا میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا کہ مسلمان آدمی سے ایسی باتیں کی گئی ہوں آپ آپ نے فرمایا میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے ضرور بتا اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں میں کاہن تھا آپ نے پوچھا جو باتیں تجھے جنیہ نے بتائی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعجب انگیز کون سی بات تھی اس نے کہا ہاں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ وہ جنیہ میرے پاس آئی وہ خود خوف زدہ ہسی تھی تو اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنات میں نگو نساری کے بعد کسی قدر خیرت اور مایوسی پائی جاتی ہے اور وہ اونٹ والوں اور چادر اڑھنے والوں اہل عرب کے تابع ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا سچ کہتا ہے کیونکہ ایک دن میں بھی ان کے بتوں کے پاس سو رہا تھا کہ ایک آدمی نے ایک بچڑا لاکر زباہ کیا پھر ایک چیخنے والا اتنی زور سے چیخا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی سخت آواز نہیں سنی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ اے دشمن ایک سیدھا معاملہ ظاہر ہونے والا ہے کہ ایک فصیح آدمی کہے گا لا الہ الا انتا تو لوگ کود کر بھاگے میں نے کہا میں تو اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹوں گا جب تک مجھے اس کے پیچھے کی چیز معلوم نہ ہو جائے پھر آواز آئی اے دشمن ایک سیدھا معاملہ ظاہر ہونے والا ہے کہ ایک فصیح آدمی کہے گا لا الہ الا انتا تو میں پھر اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی ہی عرصہ بعد چرچہ ہونے لگا کہ یہ نبی ہیں محمد بن مسنہ اسماعیل قیس سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید سے قوم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے اسلام سے پہلے اپنے آپ کو اور ان کی بہن کو دیکھا کہ عمر ہمیں باندھے ہوئے تھے اور جو حرکت تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کی ہے اگر اس وجہ سے اہد پہاڑ پھٹ جائے تو بعید نہیں ہے عبداللہ بن عبدالوحاب بشر بن مفضل سعید بن ابی عروبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سب اللہ علیہ وسلم سے ایک موجزہ طلب کیا تو آپ نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے حتیٰ کہ انہوں نے ہرہ پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا یعنی وہ دونوں ٹکڑے اتنے فاصلہ پر ہو گئے تھے کہ حیرہ پہاڑ ان کے درمیان نظر آ رہا تھا عبدان ابو حمزہ عمش ابراہیم ابو معمر حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب شقق قمر کا موجزہ ظاہر ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہنا اور چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی جانب چلا گیا تھا ابو الزہا نے بواستہ مسروک عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ شقق القمر مکہ میں ہوا اور اسی کے مطابع محمد بن مسلم ابن ابی نجیح مجاہد ابو معمر نے عبداللہ سے حدیث دوایت کی ہے عثمان بن سوالح بکر بن مزر جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں شق القمر ہو چکا ہے عمر بن حفظ ان کے والد عامش ابراہیم ابو معمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شق القمر ہو چکا ہے عبداللہ بن محمد جعفی حشام معمر زہری عبداللہ بن عدی بن خیار سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوس نے کہا کہ تم اپنے مامو حضرت عثمان بن عفان سے ان کے بھائی ولید بن عطباح کے معاملہ میں گفتگو کیوں نہیں کرتے اور اکثر اسی کی تعاید میں تھے عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نماز کے لئے نکلے تو میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنا ہے جس میں آپ ہی کی بھلائی ہے آپ نے فرمایا کہ اے شخص میں اللہ کے ذریعہ تیرے شبہ سے مانگتا ہوں تو میں ہٹ گیا نماز سے فارغ ہو کر مسور اور ابن عبد یغوز کے پاس آ بیٹھا اور ان سے اپنی اور حضرت عثمان کی گفتگو نکل کر دی انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو نے اپنے حق کو پورا کر دیا میں ان دونوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس حضرت عثمان کا قاصد آیا تو میں ان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا وہ کون سی نصیحت تھی جس کا تم نے ابھی ذکر کیا تھا وہ کہتے ہیں پھر میں نے تشہد پڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر قرآن کا نازل فرمایا اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیق کہی اور اس پر ایمان لائے اور آپ نے پہلی دو ہجرتیں اول حبشہ اور دوسری مدینہ کی جانب بھی کی اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی سیرت کو بھی دیکھا اور اب لوگ ولید بن اقبا کے بارے میں بہت کچھ چہم گوئیاں کر رہے ہیں لہذا آپ پر ضروری ہے کہ اس پر حد جاری کریں تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بھتیجے کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے میں نے کہا نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس طرح معلوم ہیں جس طرح کمواری لڑکی کو اس کے پردہ میں معلوم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان نے تشہد پڑھ کر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوض فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے اور میں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لائیا اور میں نے تمہارے قول کے مطابق پہلی دو ہجرتیں بھی کی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی واللہ نہ تو میں نے ان کی نافرمانی کی اور نہ ہی دھوکہ دیا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی پھر اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کو خلیفہ بنایا تو واللہ میں نے ان کی بھی نافرمانی کی اور نہ دھوکہ دیا پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو بخدا میں نے ان کی بھی نہ نافرمانی کی ہے اور نہ دھوکہ دیا ہے پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا تو کیا تم پر میرا ایسا حق نہیں ہے جو پہلے خلافہ مجھ مجھ پر تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا پھر یہ کیسی باتیں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچ رہی ہوں اور تم نے ولید بن اقباح کے بارے میں جو ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیہ ہم اس کے بارے میں حق پر عمل کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ و نے ولید کے چالیس کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو کوڑے مارنے کا حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو ہی کوڑے مارا کرتے تھے اور یونس زہری کے بھتیجے نے بواستہ زہری روایت کیا ہے محمد بن مسنہ یحیی حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس گرجہ کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشاہ میں دیکھا تھا جس میں تصویریں ہی تصویریں تھی پھر انہوں نے اس گرجہ کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر یہ لوگ مسجد بناتے اور اس میں یہ تصویر نقش کرتے تھے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک بدترین مخلوقات میں سے ہیں حمیدی سفیان اسحاق بن سعید سعیدی ان کے والد ام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی بچی تھی جب حبشاہ سے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چادر اڑھنے کے لئے دی جس میں درختوں وغیرہ کی تصویریں تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہاتھ پھیر کر فرما رہے تھے کیسے اچھے ہیں کیسے اچھے ہیں حمیدی کہتے ہیں سناح بمانی حسن اچھے ہیں یحیی بن حماد ابو عوانہ سلیمان ابراہیم القماح حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو سلام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت نماز میں جواب دیتے پھر جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بعد فروغ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں خدا کے ساتھ مشغولی ہوتی ہے سلیمان کہتے ہیں میں نے ابراہیم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تو کہا میں اپنے دل میں جواب دے لیتا ہوں محمد بن علیہ ابو اسامہ برید بن عبداللہ ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر پہنچی تو ہم یمن میں تھے ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مشرف باہ اسلام ہوں مگر ہماری کشتی نے ہمیں حبشاہ میں نجاشی کے پاس جا پھنکا تو وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب مل گئے ہم انہی کے ساتھ مقیم رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آئے تو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے اے کشتی والو دو ہجرتیں باعتبار ثواب کے ہیں ابو ربیع ابن اینا ابن جریج عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے نوایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس روز نجاشی کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک سوال آدمی کا انتقال ہو گیا لہٰذا اٹھ کھڑے ہو اپنے بھائی اسہامہ نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھو عبدالعلا بن حماد یزید بن ذریع سعید قطادہ عطا حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسری یا تیسری صف میں تھا عبداللہ بن ابی شعبہ یزید سلیم بن حیان سعید بن منار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشا جس کا نام اسحما نجاشی تھا کہ جنازہ کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چار تکبیریں کہیں عبدالل سمد نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے زہیر بن حرب یا عقوب بن ابراہیم ان کے والد سوالح بن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ حب شاہ کی وفات کی خبر اسی دن دے دی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ کے ذریعے ان کے لئے استغفار کرو سوالح ابن شہاب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں صحابہ کو صف بستہ کھڑا کیا اور ان یعنی نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا ارادہ فرمایا تو کہا کل انشاءاللہ ہمارا قیام خیف بنی کی نانہ میں ہوگا جہاں مشرکوں نے کفر پر جمع رہنے کی قسم کھائی ہے مسدد یحیی سفیان عبد المالک عبداللہ بن حارس حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچہ ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف داری میں مخالفوں پر غصہ کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف ٹخنوں تک آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نچلے طبقہ میں ہوتے محمود عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے میرے چچا صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تو میں اللہ کے ہاں اس کی وجہ سے آپ کی بخشش کے لیے عرض و معروض کرنے کا مستحق ہو جاؤں گا تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب تم عبد المطلب کے دین سے پھرے جاتے ہو پس یہ دونوں برابر ان سے یہی کہتے رہے حتیٰ کہ ابو طالب نے ان سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے روکا نہ جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ اس کے قرابت دار ہوں جب کہ انہیں یہ ظاہر ہو چکا کہ وہ دوزقی ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ابو طالب کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کچھ نفع دے جائے گی کہ وہ آگ 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 درمیان درجہ میں کر دیے جائیں گے کہ آگ ان کے ٹکنوں تک پہنچے گی جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم اور در اور دی یزید سے اسی طرح روایت ہے فرق یہ ہے کہ اس آیت میں ہے کہ بجائے دماغ کے بھیجا کھولنے لگے گا یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ معاراج کے سلسلہ میں جب قریشی نے میری تقذیب کی تو میں حجر میں کھڑا ہو گیا پس اللہ تعالی نے میرے سامنے بیتل مقدس کو منکشف فرما دیا سو میں قریش کو اس کی علامتیں بتانے لگا اور بیتل مقدس میری نظروں کے سامنے تھا خدبہ بن خالد حمام بن یحیی قطادہ حضرت انس بن مالک مالک بن ساساہ رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے شب اسرا معراج کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ میں حتیم میں اور کبھی حتیم کی جگہ حجر کہا لیٹا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اس نے میرا سینہ یہاں سے وہاں تک چاک کر ڈالا راوی کہتا ہے کہ میں نے جارود سے جو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے پوچھا یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا حلکوم سے زیر ناف تک تو اس نے میرا قلب نکالا پھر ایمان سے لبریز سونے کا ایک تشت میرے پاس لائیا گیا پس میرا دل دھویا گیا پھر وہیں رکھ دیا گیا پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑھا ایک سفید جانور لائیا گیا جارود نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ وہ براک تھا تو انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہاں وہ اپنے منتحائے نظر پر اپنا قدم رکھتا تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر سوار کر دیا گیا اور وہ مجھے لے کر اڑا حتیٰ کہ آسمان دنیا پر آیا اس کا دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید کتنی بہترین تشریف آوری ہے پھر دروازہ کھول دیا جب اندر پہنچا تو وہاں حضرت آدم کو دیکھا جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آدم ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا اے نبی سوالے ہیں اور پسر سوالے ہیں خوش آمدید پھر جبرائیل علیہ اسلام اوپر کو چلے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی مبارک ہے پس دروازہ کھول دیا جب میں اندر پہنچا تو وہاں یحیی اور عیسی علیہ مسلام کو دیکھا اور وہ دونوں خالہ حزاد بھائی ہیں جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ یحیی عیسی علیہ اسلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا برادر سوالح اور نبی سوالح خوش آمدید پھر جبرائیل علیہ اسلام مجھے تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے اور دروازہ کھول دیا جب میں اندر جا پہنچا تو وہاں یوسف علیہ اسلام کو دیکھا جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا اے برادر سوالح اور نبی سوالح خوش آمدید پھر جبرائیل علیہ اسلام مجھے اوپر لے کر چڑھے حتیٰ کے چوتھے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید کتنی اچھی تشریف آوری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دروازہ کھول دیا جب میں اندر حضرت عدریس علیہ اسلام کے پاس پہنچا تو جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ عدریس ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا اے برادر سوالح اور نبی سوالح خوش آمدید پھر وہ مجھے لے کر اوپر چڑھے حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلائی گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے جب میں اندر پہنچا تو حضرت حارون علیہ اسلام ملے جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ حارون ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا خوش آمدید برادر سوالح اور نبی سوالح پھر جبرائیل علیہ اسلام لے کر مجھے اوپر چڑھے حتیٰ چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کتنا مسررت بخش ہے جب میں اندر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے ملا جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا خوش آمدید برادر سوالح اور نبی سوالح جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ رونے لگے ان سے پوچھا گیا آپ علیہ اسلام کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان کو نبی بنا کر بھیجا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے پھر جبرائیل علیہ اسلام مجھے ساتھویں آسمان پر لے کر گئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے جب میں اندر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام ملے جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا پسر سوالح اور نبی سوالح خوش آمدید پھر میرے سامنے صدرات المنتحا کو ظاہر کیا گیا تو اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے تھے اور میں نے وہاں چار نہریں دیکھی دو پوشیدہ اور دو ظاہر میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ دو نہریں کیسی ہیں انہوں نے کہا دو پوشیدہ نہریں تو جنت کی ہیں اور دو ظاہر نہریں تو نیلو فرات ہیں پھر میرے سامنے بیتے معمور پیش کیا گیا پھر مجھے شراب دودھ اور شہد کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا میں نے دودھ لے لیا تو جبرائیل نے کہا یہی فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی پھر میرے اوپر یومیاں پچاس نمازیں فرض ہوئیں میں واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا آپ سلی اللہ سلی اللہ کیا حکم ملا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومیاں پچاس نمازوں کا حکم ملا ہے حضرت موسیٰ نے کہا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی امت یومیاں پچاس نمازیں ادا نہیں کر سکتی بخدا میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سخت برطاؤ کیا ہے لہذا آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجئے میں واپس آ گیا تو اللہ تعالی نے پہلے پانچ پھر دوسری مرتبہ اور پانچ یعنی کل دس نمازیں معاف فرما دیں پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے ویسا ہی کہا پھر میں واپس گیا اور اللہ تعالی نے دو مرتبہ میں دس نمازیں پھر معاف فرما دیں پھر حضرت موسیٰ کے پاس واپس گیا اور اللہ تعالی نے دو مرتبہ میں دس نمازیں معاف فرما دیں پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا میں پھر واپس گیا تو پانچ نمازیں پھر معاف ہوئیں اور مجھے یومیاں دس نمازوں کا حکم ہوا پھر واپس آیا تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی کہا میں پھر واپس گیا تو پانچ نمازیں پھر معاف ہوئیں حتیٰ کہ اب مجھے یومیاں پانچ نمازوں کا حکم ہوا میں پھر حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے میں نے کہا یومیاں پانچ نمازوں کا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یومیاں پانچ نمازیں نہیں پڑ سکتی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ سخت برطاؤ کیا ہے لہٰذا واپس جا کر اپنے رب سے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے اتنی زیادہ درخواست کی کہ اب مجھے مزید درخواست سے شرم آتی ہے لہذا اب میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں جب میں آگے بڑا تو ایک منادی نے آواز دی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی خدبہ بن خالد حمام بن یحیی قطادہ حضرت انس بن مالک مالک بن ساعساہ رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے شب اسرا معراج کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ میں حتیم میں اور کبھی حتیم کی جگہ حجر کہا لیٹا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اس نے میرا سینہ یہاں سے وہاں تک چاک کر ڈالا راوی کہتا ہے کہ میں نے جارود سے جو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے پوچھا یہاں سے یہاں تک کیا کہا حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ وہ براک تھا تو انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا آن وہ اپنے منتحائے نظر پر اپنا قدم رکھتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر سوار کر دیا گیا اور وہ مجھے لے کر اڑا حتی کہ آسمان دنیا پر آیا اس کا دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ و سلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید کتنی بہترین تشریف آوری ہے پھر دروازہ کھول دیا جب اندر پہنچا تو وہاں حضرت آدم کو دیکھا جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آدم ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا اے نبی سوالے ہیں اور پسر سوالے ہیں خوش آمدید پھر جبرائیل علیہ اسلام اوپر کو چلے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی مبارک ہے پس دروازہ کھول دیا جب میں اندر پہنچا تو وہاں یحیی اور عیسی علیہ مسلام کو دیکھا اور وہ دونوں خالہ حزاد بھائی ہیں جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ یحیی عیسی علیہ اسلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا برادر سوالح اور نبی سوالح خوش آمدید پھر جبرائیل علیہ اسلام مجھے تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے اور دروازہ کھول دیا جب میں اندر جا پہنچا تو وہاں یوسف علیہ اسلام کو دیکھا جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا اے برادر سوالح اور نبی سوالح خوش آمدید پھر جبرائیل علیہ اسلام مجھے اوپر لے کر چڑھے حتی کے چوتھے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید کتنی اچھی تشریف آوری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دروازہ کھول دیا جب میں اندر حضرت عدریس علیہ اسلام کے پاس پہنچا تو جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ عدریس ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا اے برادر سوالح اور نبی سوالح خوش آمدید پھر وہ مجھے لے کر اوپر چڑھے حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے جب میں اندر پہنچا تو حضرت حارون علیہ اسلام ملے جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ حارون ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا خوش آمدید برادر سوالح اور نبی سوالح پھر جبرائیل علیہ اسلام لے کر مجھے اوپر چڑھے حتیٰ کے چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کتنا مسررت بخش ہے جب میں اندر پہنچا تو حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ اسلام سے ملا جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا خوش آمدید برادر سوالح اور نبی سوالح جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ رونے لگے ان سے پوچھا گیا آپ علیہ اسلام کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان کو نبی بنا کر بھیجا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے پھر جبرائیل علیہ اسلام مجھے ساتویں آسمان پر لے کر گئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے جب میں اندر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام ملے جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا پسر سوالح اور نبی سوالح خوش آمدید پھر پھر میرے سامنے صدرات المنتحہ کو ظاہر کیا گیا تو اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے تھے اور میں نے وہاں چار نہریں دیکھی دو پوشیدہ اور دو ظاہر میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ دو انہوں نے کہا دو پوشیدہ نہریں تو جنت کی ہیں اور دو ظاہر نہریں تو نیلو فرات ہیں پھر میرے سامنے بیتے معمور پیش کیا گیا پھر مجھے شراب دودھ اور شہد کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا میں نے دودھ لے لیا تو جبرائیل نے کہا یہی فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی پھر میرے اوپر یومیہ پچاس نمازیں فرض ہوئیں میں واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومیہ پچاس نمازوں کا حکم ملا ہے حضرت موسیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یومیہ پچاس نمازیں ادا نہیں کر سکتی بخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سخت برطاؤ کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجئے میں واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پانچ پھر دوسری مرتبہ اور پانچ یعنی کل دس نمازیں معاف فرما دیں پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے ویسا ہی کہا پھر میں واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ میں دس نمازیں پھر معاف فرما دیں پھر حضرت موسیٰ کے پاس واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ میں دس نمازیں معاف فرما دیں پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا میں پھر واپس گیا تو پانچ نمازیں پھر معاف ہوئیں اور مجھے یومیاں دس نمازوں کا حکم ہوا پھر واپس آیا تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی کہا میں پھر واپس گیا تو پانچ نمازیں پھر معاف ہوئیں حتیٰ کہ اب مجھے یومیاں پانچ نمازوں کا حکم ہوا میں پھر حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے میں نے کہا یومیاں پانچ نمازوں کا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یومیاں پانچ نمازیں نہیں پڑ سکتی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ سخت برطاؤ کیا ہے لہٰذا واپس جا کر اپنے رب سے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے اتنی زیادہ درخواست کی کہ اب مجھے مزید درخواست سے شرم آتی ہے لہذا اب میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں جب میں آگے بڑھا تو ایک منادی نے آواز دی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت مقدس تک سیر کرائی گئی دکھائی گئی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ قرآن میں شجر ملعنا سے مراد توہر یعنی سینڈ کا درخت ہے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب دوسری سند احمد بن صالح انبسہ یونس ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک قعب بن مالک کے نابینا ہونے کے بعد ان کو پکڑ کر لے جانے والے عبداللہ بن قعب حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وہ قصہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے سنایا اور پورا واقعہ سنایا ابن 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 بکیر کہتے ہیں کہ ان کے قصے میں یہ بھی تھا کہ میں سب بیعت اقباہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب کہ ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا اہدو پیمان کیا تھا اور مجھے اس کے بدلہ میں بدر کی حضوری پسند نہیں اگرچہ لوگوں میں بدر کا زیادہ تذکرہ ہے علی بن عبداللہ سفیان عمرو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دونوں مامو بیعت اقباہ میں لے گئے تھے امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن اویینہ نے کہا ایک ان میں سے برا بن معرور تھے ابراہیم بن موسی حشام ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ میں میرے والد اور میرے دونوں مامو اصحاب بیعت اقباہ میں سے تھے اسحاق بن منصور یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے بھتیجے ابن شہاب ابو ادریس عائد اللہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہو سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب لیلہ تل اقباہ میں سے تھے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور نہ چوری کرنا نہ زنا کرنا نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا نہ کوئی ایسا بہتان باندھنا جو تم اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان افترہ کرو اور نہ کسی اچھی بات میں میری نافرمانی کرنا پس جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے اور جو اس میں سے کسی بات کی خلاف ورزی کرے گا تو سزا دی جائے گی تو وہ دنیوی سزا اس کے لئے کفارہ ہے یا خلاف ورزی کرتا ہے اور اسے دنیا میں کچھ سزا نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اگر وہ چاہے تو آخرت میں سزا دے اور اگر چاہے تو معاف فرما دے عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی آن حضرت سے اس کی بیعت کی قطیبہ لیس یزید بن ابی حبیب ابو الخیر سنا بحری حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ان نقیبوں میں تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے وعدہ پر بیعت کی تھی کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے چوری نہ کریں گے زنا نہ کریں گے اور جس کے قتل کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے ہم اسے قتل نہ کریں گے اور لوٹ مار نہ کریں گے اور نہ آپ صلی اللہ اللہ کی ناف فرمانی کریں گے اگر ہم اس کی تعمیل کریں تو جنت ملے گی اور اگر خلاف ورزی کریں گے تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالہ ہوگا فروہ بن ابی مغرہ علی بن مصحر ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر چھے سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے میرا نکاح ہوا پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حارس بن خزرج کے مکان میں اترے پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور چلی گئی حالانکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازہ پر کھڑا کر دیا میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا پھر انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے موہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا پھر مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرہ میں چند انساری عورتوں کو دیکھا انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالہ کر دیا پھر دوپہر کے وقت آن حضرت تشریف لائے تو انہوں نے و سلم کے حوالہ کر دیا اس وقت میری عمر نو سال کی تھی مؤلہ وحیب حشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں نکاح سے پہلے خواب میں دو مرتبہ رشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا دیکھا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ ہیں جب میں نے اس کپڑے کو ہٹایا تو تم نظر آئیں میں نے کہا اگر یہ من جانب اللہ ہے تو وہ پورا کر کے رہے گا عبید بن اسماعیل ابو اسامہ ہشام ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مدینہ کی طرف ہجرت ہجرت کرنے تین سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کم و بیش دو سال توقف کیا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے جب کہ ان کی عمر چھے برس کی تھی نکاح کر لیا اور پھر نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی حمیدی سفیان عامش ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب رضی اللہ تعالی انہوں کی عیادت کو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے محض بوجہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا سواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو گیا مگر ہم میں سے بعض حضرات دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ کہ انہوں نے دنیا میں اس کا کچھ بھی عجر نہ لیا انہیں دنیا میں راحت نہ ملی انہی میں سے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی انہو ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور صرف ایک کمبل انہوں نے چھوڑا جب ہم کفن میں اس سے ان کا سر ڈھامتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیر ڈھامتے تو سر کھل جاتا تو ہمیں آن حضرت نے یہ حکم دیا کہ ہم ان کا سر تو کمبل سے ڈھام دیں اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس رکھ کر انہیں چھپا دیں اور ہم میں بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ان کا پھل پک گیا اور وہ اسے توڑ کر کھا رہے ہیں مسدد حماد بن زید یہیہ محمد بن ابراہیم القمہ بن وقاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جائے گی اور جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی جائے گی اسحاق بن یزید دمشقی یحیی بن حمزہ ابو عمرو عزاعی عبدہ بن ابو لبابا مجاہد بن مکی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی یحیی بن حمزہ عزاعی عطا بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمر لیسی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی زیارت کے لیے گیا تو ہم نے ان سے ہجرت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے پچھلے زمانہ میں ہجرت کا منشاہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف فتنہ میں پڑ جانے کے خوف سے بھاگ کر آئے تھے لیکن اب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا لہٰذا اب کوئی جہاں جی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے البتہ جہاد اور نیت کا ثواب ملتا ہے زکریہ زکریہ یحیی ابن نمیر ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعاد کہا کرتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کرنا کسی سے اتنا پسند نہیں جتنا اس قوم سے ہے جس نے تیرے رسول کی تقذیب کی کہ انہیں ان کے وطن سے نکالا یعنی قریش سے اے اللہ میرا خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور ان کے درمیان سے لڑائی ختم کر دی ہے اور ابان بن یزید نے ہشام ان کے والد اور حضرت آئیشہ کے واسطے سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں من قوم قذب نبی کا واخراجوه من قریش مطر بن فضل روح حشام اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی ٹھہرے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی حالت میں دس سال مدینہ میں گزارے اور تریسٹھ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا مطر بن فضل روح بن عبادہ زکریہ بن اسحاق عمر بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسماعیل بن عبداللہ مالک عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو ابو نظر عبید بن حنین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور اس کی ترو تازگی کو اختیار کر لے یا اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں انہیں اختیار کر لے تو اس بندہ نے اللہ کے پاس والی نعمتوں کو اختیار کر لیا یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں راوی کہتا ہے کہ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر تعجب ہوا اور لوگوں نے کہا اس بڑھے کو تو دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو دنیا کی ترو تازگی اور اپنے پاس کے انعامات درمیان اختیار دیا اور یہ بڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرتے ہیں اور رو رہا ہے لیکن چند روز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم یہ راز سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں روئے تھے حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار دیا گیا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا جسے ابو بکر سمجھ گئے تھے اور حضرت ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رفاقت اور مال کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل دوست حقیقی بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کو بناتا لیکن اسلامی دوستی کافی ہے دیکھو مسجد میں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے دریچہ کے اور کوئی دریچہ کھلا ہوا باقی نہ رہے یحییٰ بن بکر لیس اکیل ابن شہاب اروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام سے مزین پایا اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف نہ لاتے ہوں جب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو باعرادہ حجرت حبش گھر سے نکلے حتی کہ جب مقام برق غیماد تک پہنچے تو ابن داغنہ سے جو قبیلہ کارہ کا سردار تھا ملاقات ہو گئی اس نے پوچھا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ سیاحی کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں ابن داغنہ نے کہاں کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو تم جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے تم فقیر کی مدد کرتے ہو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو بے قصوں کی کفالت کرتے ہو مہمان کی زیافت کرتے ہو اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے ہو میں تمہارا حامی ہوں چلو لوٹ چلو اور اپنے وطن میں اپنے رب کی عبادت کرو چنانچہ آپ ابن داغنہ کے ساتھ واپس آئے پھر ابن داغنہ نے شام کے وقت تمام اشراف قریش میں چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو فقیر کی مدد کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے بے کسوں کی کفالت کرتا ہے مہمانوں کی زیافت کرتا ہے اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتا ہے پس قریش نے ابن داغنہ کی امان سے انکار نہ کیا اور ابن داغنہ سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے کہہ دو کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گھر میں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے پڑھیں اور ہمیں اس سے تکلیف نہ دیں اور زور سے نہ پڑھیں کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے اس نئے دین میں پھنس جائیں گے ابن داغنہ نے حضرت ابو بکر سے یہ بات کہہ دی کچھ عرصہ تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اسی طرح اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے نہ زور سے نماز پڑھتے تھے اور نہ گھر کے سوا پڑھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے دل میں آیا تو انہوں نے ایک مسجد اپنے گھر کے سامنے بنا لی اور اب وہ اس مسجد میں نماز اور قرآن پڑھتے اور مشرقین کی عورتیں اور بیٹے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے خوش ہوتے اور ان کی طرف دیکھتے تھے بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو رقت قلبی کی وجہ سے بڑے رونے والے تھے جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر اختیار نہ رہتا اشراف قریش اس بات سے گھبرا گئے اور انہوں نے ابن داغنہ کو بلا بھیجا جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری امان کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں مگر وہ اس حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا ڈالی اور اس میں زور سے نماز و قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے نہ پھنس جائیں لہذا انہیں روکو اگر وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرنے پر اکتفا کریں تو فبحا اور اگر وہ اعلان کیے بغیر نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ کو واپس کر دیں کیونکہ ہمیں تمہاری بات نیچی کرنا بھی گوارا نہیں اور ہم ابو بکر کو اس اعلان پر چھوڑ بھی نہیں سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ ابن داغنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آیا اور کہا جس بات پر میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے اب یا تو اس پر قائم رہو یا میری ذمہ داری مجھے سونپ دو کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ اہل عرب یہ بات سنیں کہ میں نے جس شخص سے معاہدہ کیا تھا اس کی بابت میری بات نیچی ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی امان پر راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں مکہ میں تھے پھر نبی نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے کہ وہ خجور کے درخت ہیں اور وہ دو سنگستانوں کے درمیان واقع ہے پھر جس نے بھی ہجرت کی تو مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو لوگ حبشاہ کو گئے تھے ان میں سے اکثر مدینہ لوٹ آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ ٹھہرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرط مسررت سے ارض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا آپ کو ایسی امید ہے پھر حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے رک گئے اور دو اونٹنیاں جو ان کے پاس تھیں انہیں چار مہینہ تک کی کر کے پتے کھلاتے رہے ابن شہاب بواستہ ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے مکان میں ٹھیک دوپہر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موہ پر چادر ڈالے ہوئے تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایسے وقت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف نہ لاتے تھے حضرت ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان واللہ ضرور کوئی بات ہے جب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے حضرت آئشہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا اپنے پاس سے اوروں کو ہٹا دو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے ارض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں یہاں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر نے ارض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں مجھے بھی رفاقت کا شرف عطا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رفیق سفر تم ہوگے حضرت ابو بکر نے ارض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میری ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لی جئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو بقیمت لیں گے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں کے لیے جلدی میں جو کچھ تیار ہو سکا تیار کر دیا اور ہم نے ان کے لیے چمڑے کی ایک تھیلی میں تھوڑا سا کھانا رکھ دیا اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے ازار بند کا ایک ٹکڑا کٹ کر اس تھیلی کا موہ اس سے باندھ دیا اسی وجہ سے ان کا لقب ذات نتاق ازار بند والی ہو گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جبل سور کے ایک غار میں پہنچ گئے اور اس میں تین دن تک چھپے رہے عبداللہ بن ابو بکر جو نوجوان ہوشیار اور زکی لڑکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کے پاس رات گزارتے اور علیہ صبح اندھیر موہ ان کے پاس سے جا کر مکہ میں قریش کے ساتھ اس طرح صبح کرتے جیسے انہوں نے یہی رات گزاری ہے اور قریش کی ہر وہ بات جس میں ان دونوں حضرات کے متعلق کے پاس بکریاں لے جاتے اور یہ دونوں حضرت ان بکریوں کا دودھ پی کر اتمنان سے رات گزارتے حتی 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 اندھیر موہ ان بکریوں کو ہانک لے جاتے اور ان تین راتوں میں ایسا ہی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور ابو بکر نے قبیلہ بنو دیل کے ایک آدمی کو جو بنی عبد بنی عدی میں سے تھا مزدور رکھا وہ بڑا واقف کار رہبر تھا اور آل عاص بن وائل سہمی کا خلیف تھا اور قریش کے دین پر تھا ان دونوں نے اسے امین بنا کر اپنی دونوں سواریاں اس کے حوالہ کر دیں اور تین راتوں کے بعد صبح کو ان دونوں سواریوں کو غار آنے کا وعدہ لے لیا چنانچہ وہ حسب وعدہ آ گیا اور ان دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن فہیرہ اور رہبر ان کو ساحل کے راستہ پر ڈال کر لے چلا ابن شہاب نے فرمایا سراقہ بن جوشم کے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک مدلی جی نے بواستہ اپنے والد کے سراقہ بن جوشم سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاسد آ پڑے جو اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کو قتل کر دے یا پکڑ لائے تو اسے ہر ایک کے عوض سو اونٹ ملیں گے اسی حال میں میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کہا اے سراکہ میں نے ابھی چند لوگوں کو ساحل پر دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھی ہیں سراکہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ تو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں مگر میں نے اسے دھوکہ دینے کے لیے تاکہ وہ میرے حاصل کردہ انعام میں شریک نہ ہو سکے اس سے کہا یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تو نے فلا فلا آدمی کو دیکھا ہے جو اب ہی ہمارے سامنے سے گئے ہیں پھر میں تھوڑی دیر مجلس میں ٹھہر کر کھڑا ہو گیا اور گھر آ کر اپنی باندی کو حکم دیا کہ وہ میرے گھوڑے کو لے جا کر فلا ٹیلہ کے پیچھے میرے لیے پکڑ کر کھڑی رہے اور میں اپنا نیزہ لے کر اس کی نوک سے زمین پر خط کھینچتا ہوا اور اوپر کے حصہ کو جھکائے ہوئے گھر کے پیچھے سے نکل آیا حتیٰ کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آ گیا بس میں نے اپنے گھوڑے کو اڑا دیا کہ وہاں جلد پہنچ سکوں جب میں ان حضرات کے قریب ہوا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا فوراں میں نے کھڑے ہو کر اپنے ترکش میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے تیر نکالے پھر میں نے ان پہنچا سکوں گا یا نہیں تو وہ بات نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے ان تیروں کی فال کی پرواہ نہ کی اور گھوڑا مجھے ان کے قریب لے گیا حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ادھر ادھر بہت دیکھ رہے تھے کہ میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں اس کے اوپر سے گر پڑا میں نے اپنے جب وہ بڑی مشکل سے سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے اگلے پاؤں کی وجہ سے ایک غبار اٹھ کر دھوئے کی طرح آسمان تک چڑھنے لگا پھر میں نے تیروں سے فال نکالی تو اس میں میری نا پسند دیدہ بات نکلی پھر میں نے ان حضرات کو امان طلب کرتے ہوئے پکارا تو یہ ٹھہر گئے میں سوار ہو کر ان کے پاس آیا تو ان تک پہنچنے میں مجھے جو موانع پیش آئے ان کے پیش نظر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو جائے گا تو میں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری یا قتل کے سلسلہ میں سو اونڈ انعام کے مقرر کیے ہیں اور میں نے انہیں وہ تمام خبریں بتا دیں جو لوگوں کا ان کے ساتھ ارادہ تھا اور میں نے ان کے سامنے کھانا اور سامان پیش کیا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ لیا اور نہ مجھ سے کچھ مانگا صرف یہ کہا کہ ہمارا حال چھپانا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک امن کی تحضیر لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا انہوں نے چمڑے کے ٹھکڑے پر تحریر لکھ دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے عرواح بن زبیر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زبیر سے ہوئی جو مسلمان تاجروں کے ایک کافلہ میں شام سے آ رہے تھے تو زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو پہننے کے لئے سفید کپڑے دیئے ادھر مدینہ کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے نکل آنے کی خبر سن لی تھی تو وہ روزانہ صبح مقام ہر راہ تک آپ کے استقبال کے لئے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے یہاں تک دوپہر کی گرمی کی وجہ سے واپس چلے جاتے ایک دن وہ طویل انتظار کے بعد واپس چلے گئے اور جب اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو اتفاق سے ایک یہودی اپنی کسی چیز کو دیکھنے کے لئے چڑھا بس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا کہ سراب ان سے چھپ گیا تو وہ یہود بے اختیار بلند آواز سے پکارا کہ اے گروہ عرب یہ ہے تمہارا نصیب و مقصود جس کا تم انتظار کرتے تھے یہ سنتے ہی مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کر امڈ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر راہ کے پیچھے استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ داہنی طرف کا راستہ اختیار کیا جن انہو اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ پھر آپ سب پھر آپ سب پھر آپ چلے لوگ آپ سب اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ وہ اونٹنی مدینہ میں جہاں اب مسجد نبوی ہے اس کے پاس بیٹھ گئی اور وہاں اس وقت کچھ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور وہ زمین دو یتیم بچوں کی تھی جو اسعد بن زرارہ کی تربیت میں تھے اور جن کا نام سہلو سہیل تھا اور ان کی خجوروں کا کھلیان تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاء اللہ یہی ہمارا مقام ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور اس جگہ مسجد بنانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلیان کی ان سے قیمت معلوم کی تو انہوں نے کہا ہم قیمت نہیں لیں گے بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حباہ کرتے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد کی بنیاد ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے یہ بوجھ اٹھانا اے ہمارے رب بڑا نیک اور پاکیزہ کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ سواب تو صرف آخرت کا ہے انسار اور مہاجرین پر رحم فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان شاعر کا شعر پڑھا جس کا نام مجھے نہیں بتایا گیا ابن شہاب کہتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے سوا اور شعر کو پورا پڑھا ہو عبداللہ سوا کیا سوا میں نے اپنے والد سے کہا کہ تجھے اس توشہ دان کے موہ کو باندھنے کے لیے سوائے میرے ازار کے کچھ نہیں ملتا تو میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ اسے پھاڑ ڈالو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اسی لیے میرا لقب ذاتا نتا قین پڑ گیا محمد بن بشار غندر شعبہ ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو سراکہ بن مالک بن جوشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بد دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں تھوڑا دودھ دوہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا حتی کہ میں خوش ہو گیا زکریہ بن یحیہ ابو اسامہ حشام بن عروہ ان کے والد حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ان کے پیٹ میں تھے وہ کہتی ہیں کہ میں پورے دنوں سے تھی کہ چل پڑی اور مدینہ آئی پھر میں قبعہ میں مقیم ہو گئی تو قبعہ میں ہی عبداللہ پیدا ہوئے تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس لے کر آئی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی گود میں رکھ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے خجور منگائی اور اسے چبا کر ان کے موہ میں ڈال دی اور برکت کے لئے دعا دی اور یہ سب سے پہلے بچہ ہیں جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے اس کے مطابع حدیث خالد بن مخلد نے بواستہ علی بن مصحر حشام ان کے والد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انہا سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حالت حمل میں ہجرت کی تھی قطعبہ ابو اسامہ حشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور لے کر چبائی پھر ان کے موہ میں ڈال دی ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جانے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے محمد عبدال سمد ان کے والد عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی سواری پر ابو بکر تھے ابو بکر چونکہ تجارت وغیرہ کے سلسلہ ہمیں رہتے تھے اس لیے وہ مثل اس بڑھے آدمی کے تھے جسے لوگ جانتے پہچانتے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چونکہ باہر کے لوگوں سے نہ پڑا تھا اس لیے وہ مثل اس جوان کے تھے جسے لوگ نہ پہچانتے ہوں لہذا راستہ ہمیں جب بھی کوئی آدمی ابو بکر کو ملتا تو وہ ان سے پوچھتا اے ابو بکر تمہارے ساتھ یہ کون شخص ہے تو ابو بکر جواب دیتے کہ یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے تو سمجھنے والا اس سے معروف راستہ سمجھتا حالانکہ ابو بکر کی مراد نیکی کا راستہ تھی پھر ابو بکر نے ایک جگہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک سوار ان تک پہنچنا چاہتا ہے فوراً ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوار ہم تک پہنچنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کر دیکھا تو فرمایا اے اللہ اسے گرا دے چنانچہ وہ گھوڑے سے گر پڑا پھر وہ گھوڑا کھڑا ہو کر آواز نکالنے لگا اس سوار نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا چاہے مجھے حکم دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی جگہ کھڑے رہو اور کسی کو ہم تک نہ پہنچنے دو انس کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے کہ صبح کو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہر راہ میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلوا بھیجا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں حضرات کو انہوں نے سلام کیا اور ان سے عرض کیا نہایت اتمنان کے ساتھ سوار ہو کر چلئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سوار ہو گئے اور تمام انسار نے انہیں ہتھیاروں سے گھیر لیا اس وقت مدینہ میں ایک شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول آ گئے اللہ کے رسول آ گئے لوگ بلندیوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول آ گئے اللہ کے رسول آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر چلتے رہے یہاں تک کہ ابو ایوب انساری کے مکان کے قریب اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجریف آوری کی خبر سنی اور وہ اس وقت اپنے گھر والوں کے باغ میں خجوریں توڑ رہے تھے یہ خبر سنتے ہی وہ توڑی ہوئی خجوریں جلدی سے رکھ کر اپنے ساتھ لیے ہوئے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر پھر اپنے گھر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لوگوں میں سے کس کا گھر یہاں سے قریب ہے ابو ایوب نے ارض کیا میں ہوں یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ اور ہمارے آرام کرنے کا سامان کرو انہوں نے عرض کیا اللہ تعالی کی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صاحبان تشریف لے چلئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا مذہب لے کر آئے ہیں یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور سردار کا بیٹا ہوں ان کا بڑا عالم اور بڑے عالم کا بیٹا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلائیے اور میرے اسلام کا انہیں علم ہونے سے پہلے ان سے میرے بارے میں معلومات کیجئے کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو گیا تو پھر وہ میری نسبت ایسی باتیں کہیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا جب وہ اندر داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جماعت یہود تمہارا ناس ہو اللہ سے ڈرو کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور سچا مذہب لے کر تمہارے پاس آیا ہوں لہذا مسلمان ہو جاؤ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے تین مرتبہ یہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں انہوں نے کہا وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے بڑے علم اور عالم کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا اللہ نہ کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا اللہ نہ کرے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے سے ڈرو کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچا مذہب لے لے آئے ہیں یہودی کہنے لگے تم جھوٹے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکل وایا ابراہیم بن موسیٰ حشام ابن جریج عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے مہاجرین اولین کا وظیفہ چار ہزار درہم سالانہ مقرر کیا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اپنے بیٹے کا ساڑھے تین ہزار تو ان سے کہا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو بھی تو مہاجر ہیں آپ نے ان کا وظیفہ کیوں چار ہزار سے کم کر دیا ہے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ ساتھ ہجرت کی تھی مطلب آپ کا یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے تنہا ہجرت کی ہے محمد محمد رضی اپنے تو کہا کہا کہ میرے والد نے آپ کے والد سے یہ فرمایا تھا کہ ابو موسیٰ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اسلام ہماری ہجرت ہمارا جہاد اور ہر وہ کام جو ہم نے آپ کے ساتھ یعنی آپ کے زمانہ میں کیا قائم رہے یعنی اس کا ثواب ہم کو مل جائے اور جتنے ہم نے عمل آپ کے بعد کیے ہیں ان سے برابر چھوٹ جائیں کہ نہ نیکیوں کا ثواب ملے اور نہ گناہوں کا عذاب تو آپ کے والد نے میرے والد سے کہا نہیں بھائی واللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں بہت سے نیک کام کیے اور بہت سے آدمی ہمارے ہاتھوں پر اسلام لائے اور ہمیں ان کے ثواب کی امید ہے میرے والد نے کہا لیکن میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ میں عمر رضی اللہ تعالی انہو کی جان ہے یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ابن ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے کہا جاتا کہ انہوں نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے اور فرماتے کہ ہجرت کر کے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا پایا تو ہم گھر کو واپس چلے گئے پھر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے پھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اندر چلا گیا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے ہیں لہذا ہم دونوں دوڑتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو اندر چلے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر میں نے بیعت کی احمد بن عثمان شریح بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف ان کے والد ابو اسحاق حضرت برا بن آزب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے میرے والد آزب سے ایک کجاوہ خریدا میں اس کجاوہ کو اٹھا کر ان کے ساتھ لے کر چلا تو آزب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر بجرت کی کیفیت پوچھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا ہم پر گماشتے مقرر تھے بس ہم غار سور سے رات کو نکلے اور ایک شب و روز تیز چلتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی ہمیں ایک چٹان نظر آئی ہم اس کے پاس آ گئے اور اس چٹان کا تھوڑا سا سایہ تھا میں اپنے اپنی ایک پوستین جو میرے پاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بچھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹ گئے میں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے چلا تو میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو کچھ بکریاں لیے سامنے سے آ رہا تھا اور وہ بھی اس چٹان کے سایہ کی تلاش میں آیا تھا میں نے اس سے پوچھا تو کس کا غلام ہے اس نے کہا فلاں کا میں نے کہا تیری بکریوں میں کچھ دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تو دودھ دے سکتا ہے اس نے کہا ہاں پھر اس نے ایک بکری پکڑی میں نے اس سے کہا کہ اس کا تھن ساف کر لے پھر اس نے تھوڑا سا دودھ دوہا میرے پاس کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک برطن تھا جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے باندھ رکھا تھا میں نے اس دودھ میں پانی ڈالا یہاں تک کہ نیچے تک تھنڈا ہو گیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یہ پی لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر ہم نے وہاں سے کوچ کیا اور تلاش کرنے والے پیچھے پیچھے آ رہے تھے حضرت برا رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ ان کے گھر میں چلا گیا تو ان کی صاحب زادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا لیٹی ہوئی تھی انہیں بخار علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کھچڑی بالوں والا سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے کوئی نہیں تھا انہوں نے وسمہ کا خضاب لگایا دحیم ولید عزاعی ابو عبید اقبہ بن وساج حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے اپنی داڑھی پر مہندی اور وسما کا خضاب لگایا حتیٰ کہ وہ تیز سرخ ہو گئی اسبغ ابن وحب یونس ابن شہاب اور واہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے قبیلہ قلب کی ایک عورت سے جس کا نام ام بکر تھا نکاح کیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے حجرت کی تو اسے تلاق دے دی اس کے بعد ام بکر کے چچہ زاد بھائی نے اس سے نکاح کر لیا یہ وہی شاعر ہے جس نے یہ قصیدہ بدر میں مقتول کفار قریش کے مرسیہ میں کہا ہے اور قلیب بدر میں وہ لوگ نہیں رہے تھے جو مالک تھے ان پیالوں کے جو شیری لکڑی کے ہوں اور اونٹ کے کوہان جو گوشت سے مزین ہوں اور قلیب بدر میں گانے والیاں اور شراب پینے میں شریک لوگ بھی نہیں رہے مجھے ام بکر سلامتی کے لئے دعائیں دیتی ہے حالانکہ میری قوم کی ہلاکت کے بعد میری سلامتی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے حالانکہ ہڈیاں اور خوپڑیاں کیسے زندہ ہو سکتی ہیں موسی بن اسماعیل ہمام ثابت انس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں تھا جب میں نے اپنا سر اٹھا لیا تو لوگوں کے پاؤں دیکھے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی اپنی نظر نیچی کرے تو ہمیں دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو ہم دو آدمی ہیں مگر ہمارے ساتھ اللہ تیسرا ہے علی بن عبداللہ ولید بن مسلم عوضاعی دوسری سند محمد بن یوسف عوضاعی زہری عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں دریافت کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ان کا صدقہ دیتا ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کیا تو ان کا دودھ بھی خیرات کرتا ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پر لانے کے دن کیا تو ان کا دودھ دوہ کر فقیروں کو دیتا ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر سمندر پار بھی جا کر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا ابو الولید شعبہ ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ میں ہمارے پاس مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہو اور ابن ام مکتوم آئے تھے ان کے بعد امار بن یاسر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہو تشریف لائے تھے محمد بن بشار غندر شعبہ ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ میں سب سے پہلے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہو اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہو آئے تھے اور یہ دونوں حضرات لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو سعد رضی اللہ تعالی عنہو اور امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہو آئے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو بیس صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے اہل مدینہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجہ فرمانے سے خوشی کا یہ عالم تھا کہ لونڈیاں تک یہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں اس وقت سب حسم ربک الاعلا مفصل کی چند صورتوں کے ساتھ پڑ چکا تھا عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا میں ان دونوں کے پاس گئی اور میں نے کہا ابباجان طبیعت کیسی ہے اور اے بلال تمہاری طبیعت کیسی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب انہیں بخار چڑتا تو وہ یہ شعر پڑتے ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال کا بخار اترتا تو وہ زور زور سے یہ اشعار پڑتے تھے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیا میں کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا کہ میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل گھاس ہو اور مجنہ نامی چشمے پر کب پہنچوں گا اور مجھے شامہ اور تفیل نامی پہاڑیاں کبھی دکھائی دیں گی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ مدینہ ہمیں محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ سے ہمیں محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اس کے مد اور ساہ دو پیمانہ ہیں میں ہمارے لیے برکت دے اور اس کے بخار کو منتقل کر کے جفاہ بھیج دے عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری اور رواہ عبید اللہ بن عدی سے لوایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے پاس آیا دوسری سند بشر بن چعیب ان کے والد زہری اور رواہ بن زبیر عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا تو انہوں نے تشہد پڑھا پھر فرمایا اما بعد اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مذہب دے کر بھیجا ہے اور میں ان میں سے تھا جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس پر ایمان لائے پھر میں نے دو ہجرتیں کی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی واللہ نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اسحاق قلبی نے زہری سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے یحیی بن سلمان ابن وحب مالک دوسری سند یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر واپس جا رہے تھے اور وہ اس وقت حضرت عمر کے ساتھ ان کے آخری حجم منع میں مقیم تھے تو میں انہیں راستہ میں مل گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے موسم حجم وعظ کا ارادہ فرمایا تو میں نے ان سے کہا اے امیر المومنیات حجم ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں یعنی انہیں وعظ نہ فرمائیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلیں تو وہاں وعظ فرمائیے کیونکہ وہ دار الحجرت اور دار السنہ ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھدار شریف اور اقل مند حضرات ملیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے لہذا حضرت عمر نے یہ رائے پسند فرمائی اور فرمایا سب سے پہلے میں مدینہ ہی میں جا کر وعظ کہوں گا موسیٰ بن اسماعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ام علیہ جو ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی فرمایا کہ جب انسار نے مہاجرین کی سکونت کے سلچلہ میں قرآن اندازی کی تو حضرت عثمان بن مزعون ان کے حصہ میں آئے وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان ہمارے یہاں بیمار ہو گئے تو میں نے ان کی بیماری میں دیکھ بھال کی حتی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں چھوڑ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے عثمان کی طرف مقاطب ہو کر کہا کہ اے ابو سائب تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو میں شہادت دیتی ہوں کہ یقینا اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں نوازا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں میں نہیں جانتی لیکن اگر ان پر نوازشیں نہ ہوں تو کون ہے جس پر نوازشیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عثمان کا تو واللہ انتقال ہو گیا اور میں ان کے بارے میں اچھی امیدیں رکھتا ہوں اور واللہ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آج کے بعد میں کسی کی تقدیس نہیں کروں گی وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے کافی رنج ہوا پھر میں سو گئی تو مجھے خواب میں عثمان بن مزعون کی ایک نہر آئی جو بہہ رہی تھی میں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل نیک ہے عبید اللہ بن سعید ابو عسامہ ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ بعاس کے دن کو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدہ کے لیے پہلے سے معین فرمایا تھا یعنی ان لوگوں کے اسلام لانے کا یہ ذریعہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی جماعت میں پھوٹ پڑ چکی تھی اور ان کے سردار مارے جا چکے تھے محمد بن مسنہ غندر شعبہ حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں کہ عدل فطر یا عدل اضحا کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی اندر گئے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس دو لڑکیاں ان رجزیہ اشعار کو گا رہی تھی جو انسار نے جنگ بعاث میں کہے تھے تو حضرت ابو بکر نے دو مرتبہ کہا شیطانی راگ اور انہدرت کے قریب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا انہیں رہنے دو اے ابو بکر دیکھو ہر قوم میں خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے مسدد عبدالوارس دوسری سند اسحاق بن منصور عبدالسمد ان کے والد ابو طیاح یزید بن حمید زبعی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عالی مدینہ میں قبیلہ بن عمر بن عوف میں قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چودہ دن رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کی جماعت کو بلا بھیجا تو وہ ہتھیار سجا کر آئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اب بھی میری آنکھوں میں وہ نقشہ پھر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی سواری پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اور بنو نجار کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسباب ابو ایوب کے احطہ میں اتار دیا حضرت انس کہتے ہیں کہ جہاں نماز کا وقت ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نماز پڑھ لیتے اور بعض اوقات بکریوں کے بارہ میں بھی نجاست سے ایک طرف ہو کر پڑھ لیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور بنو نجار کو بلا بھیجا جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو نجار تم اپنے اس باغ کو میرے ہاتھ پیج ڈالو تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت اللہ کے یہاں ثواب کی شکل میں لیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ اس جگہ یہ چیزیں تھی جو میں تمہیں بتاتا ہوں یعنی مشرکوں کی قبریں وہاں ویرانہ بھی تھا البتہ کچھ درخت خرما کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں تو حکم دے کر خدوا ڈالی اور ویرانہ کو برابر کر دیا اور درختوں کو کٹوا ڈالا پھر صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے مسجد کے قبلہ کی جانب ان درختوں کو ایک کتار میں نصب کر دیا اور اس کے بیچ میں پتھر رکھ دیئے حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی انہم پتھر ڈھو رہے تھے اور جزر پڑ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کہہ رہے تھے اے اللہ عیش تو آخرت کا ہے انسار اور مہاجرین کی مدد فرما ابراہیم بن حمزہ حاتم عبد الرحمن بن حمید زہری سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد عزیز نے سائب بن اخت نمر سے دریافت کیا مہاجر مہاجر کے لئے بعد حج مکہ میں ٹھہرنے کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے کہا میں نے علیہ بن حضرمی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو تواف صدر کے بعد تین دن مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت ہے عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز ان کے والد سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سن تاریخ کا شمار نارسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط سے کیا نا وفات سے بلکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے کیا مسدد یزید بن زریع معمر زہری ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نماز دو دو رکعت فرض ہوئی تھی پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو چار چار رکعت فرض ہو گئی اور سفر کی نماز پہلی حالت پر باقی رکھی گئی ہے عبدالرزاق نے مامر سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے یحیی بن قضاہ ابراہیم زہری آمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک اپنے والد حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجات الوداع کے سال اس مرض میں میری عیادت فرمائی جس میں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تقلیف کی شدت کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی ہے میں مالدار آدمی ہوں سوائے ایک لڑکی کے میرا کوئی وارث نہیں ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال خیرات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تہائی مال خیرات کر دو اور تہائی بھی بہت ہے تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں احمد بن یونس نے ابراہیم سے یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں کہ جو کچھ بھی تم بوجہ اللہ کے خرچ کروگے تو اللہ تعالی تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا یہاں تک چھوڑے بھی گئے تو مقصود تو حاصل ہوتا رہے گا کہ تم جو عمل بھی محض بوجہ اللہ کروگے تو اس کی وجہ سے تمہارا درجہ اور تمہاری عزت زیادہ ہوتی رہے گی اور امید ہے کہ تم میرے بعد تک زندہ رہوگے حتی کہ کچھ لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا کچھ کو ضرر اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قبول فرما اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ فرما لیکن قابل رحم تو سعاد بن خولہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کی وفات پر افسوس فرمایا کرتے تھے احمد بن یونس اور موسیٰ نے ابراہیم سے انتازارہ وراساتہ کا نقل کیا ہے محمد بن یوسف سفیان حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن آف جب مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعاد بن ربی کے درمیان مواخات قائم کر دی سعاد نے ان سے درخواست کی کہ میری بیویوں اور میرے مال کو آدھا آدھا بانٹ لو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انساری خاتون سے نکاح کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کتنا مہر دیا انہوں نے جواب دیا کہ ایک گھٹلی برابر سونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی ما کرو اگرچہ ایک ہی بکری سے ہو حامد بن عمر بشر بن مفضل حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کی خبر جب عبداللہ بن سلام کو پہنچی تو انہوں نے آکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ایسی باتیں دریافت کروں گا جنہیں جنہیں نبی سوائے کوئی نہیں جانتا سب سے پہلی قیامت کی علامت کیا ہے اور سب سے پہلی غزہ جسے اہل جنت کھائیں گے کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اب ہی ان کا جواب بتلایا ہے ابن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے خصوصی دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی اور اہل جنت کی سب سے پہلی غزہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا اور رہا بچہ کا معاملہ تو جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کی صورت پر ہوتا ہے اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفہ پر غالب آ جائے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ اللہ وان محمد رسول اللہ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑی افتراب پرداز قوم ہے میرے اسلام لانے کا انہیں علم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرے بارے میں دریافت کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلوا بھیجا جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو کیا تم بھی ہو جاؤگے انہوں نے کہا اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا تو انہوں نے وہی جواب دیا پھر عبداللہ بن سلام ان کے سامنے باہر نکل آئے اور کہا اشہاد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ تو یہودیوں نے کہا یہ ہم میں سب سے بدتر اور بدتر کی اولاد ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرنے لگے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان سے اسی بات کا اندیشہ تھا علی بن عبداللہ سفیان عمر عبدالمنحال عبدالرحمن بن متعیم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے ایک ساجی نے چند اشرفیاں بازار میں ادھار فروخت کی تو میں نے کہا سبحان اللہ کیا یہ جائز ہے اس نے جواب دیا سبحان اللہ اللہ کی قسم میں نے انہیں بھرے بازار میں فروخت کیا تو کسی نے بھی برا نہیں سمجھا تو میں نے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی انہوں سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور ہم اس قسم کی بے او شرع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی میں معاملہ دست بدست ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو ادھار ہو تو جائز نہیں اور تم زید بن ارقم کے پاس جا کر بھی دریافت کر لو کیونکہ وہ ہم میں بڑے تاجر ہیں تو میں نے حضرت زید من ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی پراہ بن عاظب جیسا جواب دیا اور کبھی سفیان نے یہ الفاظ روایت کیے کہ قادم علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ونحن نتبایع وقال نصیعتا الی الموسم او حج مسلم بن ابراہیم قررہ محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دس یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے احمد یا محمد بن عبید اللہ غدانی حماد بن اسامہ ابو عمیس قیس بن مسلم تارق بن شہاب حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو آشورہ کے دن کی عزت و تقریم کرتے اور اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے یہود سے زیادہ حق دار ہیں اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دیا زیاد بن عیوب حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو یہودیوں سے اس کی وجہ پوچھی گئی انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ اسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا تھا اس لیے ہم اس کی تعظیم میں اس دن روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہنسبت تمہارے ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا عبدان عبداللہ یونس زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تھے اور مشرقین مانگ نکالا کرتے تھے اور اہل کتاب بھی مانگ نہیں نکالتے تھے اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاملہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی حکم نہ ہوتا تھا تو اس بارے میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ نکالنے لگے زیاد بن عیوب حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہی ہیں جنہوں نے تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بعض پر ایمان لے آئے اور بعض سے کفر کیا حسن بن عمر بن شفیق معتمر ان کے والد ابو عثمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں دس سے اوپر مالکوں کے قبضہ میں ایک ایک کر کے بدلتا رہا محمد بن یوسف سفیان آف ابو عثمان رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان فارسی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں رام حرمز شہر کا رہنے والا ہوں حسن بن مدرک یحیع بن حمد ابو عوانہ آسم احول ابو عثمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی بن مریم علیہ مسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھے سو سال کا زمانہ ہے موسیقی رسول موسیقی